اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے شکریہ دوستو آپ نے سب سے پہلے جمیل احمد خان کی سرگزشت انکا کو بہت پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اب آپ کی پرزور فرمائش پر میں اسی چینل پر جمیل احمد خان ہی کی ایک دوسری سرگزشت لے کر آیا ہوں اس کہانی کا نام ہے انکا رانی پہلے آپ نے انکا ملحظہ کی اب آپ ملحظہ کیجئے انکا رانی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی انکا کی طرح بہت پسند آئے گی آپ نے پچھلی کہانی کو پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کے میار پر پوری اترے گی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے نیچیک میٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کہانی پلاس کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو پیش خدمت ہے انکا رانی کا پہلا حصہ میں لندن کے سب سے بڑے ہسپتال کے وی آئی پی روم میں آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا اپنی تسبیر روز و شب کے دانے شمار کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ جین قریب ہی کہیں کرسی پر کوہنی ٹکائے بیٹھی ہوگی یا دیوار سے لگی کھڑی حسرت بھری نظروں سے میری سمت دیکھ رہی ہوگی جب سے وہ مجھے بمبئی کی فٹ پات سے اٹھا کر لندن لائی تھی میری طرف سے امید و بیم کی کیفیتوں سے دوچار تھی ماہے ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم بڑی جافشانی سے میرے علاج مالجہ پر تائینات تھی وہ اپنے وسیع تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں جین کو متعدد بار یقین دلا چکے تھے کہ میری زندگی کو کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں جس کی خاطر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ ایک لمحے کبھی مجھ سے دور رہنے پر آمادہ نہیں تھی جین مارینڈا مغرب کی آزاد اور کھلی فضاؤں میں کسی حسین اور نازک اندام تطلی کی مانند ڈال ڈال پات پات رنگ بکھیرنے والی کافر ادا حسینہ جو ایک نگاہ غلط انداز سے لاکھوں دنوں پر بجلیاں گرا سکتی تھی میری محبوبیت کے سیر میں اس طرح حصیر ہو گئی کہ اسے اپنی قدروں قیمت کا اندازہ بھی نہیں رہ گیا مجھے وہ گھڑیاں والمیں یاد ہیں جب جین نے مجھے شناخت کرنے کے بعد خوشی سے چیخ مار کر میرے جسم کی تمام ترگندگی میل کچیل اور تافن کو یک سر ندر انداز کر کے مجھے اپنی مہکتی باؤں میں بڑی شدت سے سمیٹ لیا تھا میں بھی شہشتر رہ گیا راگیروں کے لیے بھی کسی حسین و جمیل سفید فارم دوشیزہ کی ایک خستہ حال اور ناگفتہ بے حالات سے دوچار شخص کے لیے اتنی وارفتگی اور شہدائیت حیران کن تھی ہمارے گرد تماشمینوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی جین نے مجھے اپنی حسین باؤں کا سارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی میں نے اسے اپنی شکستگی کا احساس دلانے کی خاطر مدم آواز میں سرگوشی کی میں ایک بے گورو کفن لاش ہو جین تم میرے لیے اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہی ہو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اب زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا میری مانو تو کانٹوں میں ارجنے کے بجائے واپس لوٹ جاؤ تمہارا دولت علی تو نہ جانے کب کا نہیں ایسی دل آزار باتیں مت کرو اس نے تڑپ کر اپنا نازک ہاتھ میرے ہونٹوں پر جما دیا بڑی لجاجہ سے بولی جب تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تو اسے میری جھولی میں ڈال دو میں تمہیں لندن لے چڑھوں گی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا اس کے جذبوں کی سچائی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کبھی وہ سراغ رسان جم کی محبوبہ تھی جم نے اسے پہلی بار مجھ سے عمرائے لندن کے کلب میں اپنی منگیتر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا اس حسینہ دل نواز کو دیکھ کر میرے سینے میں فشار برپا ہونے لگا وہ کسی مصور کا حسین تخیل تھی جو لا شعور کی سراتوں کو پھلان کر شعور کی دنیا میں آگئی تھی کسی شاعر کا خواب تھی جس کے شاداب جسم کا ایک ایک پیچو خم گنگناتا محسوس ہوتا تھا کسی ماہر سنگتراش کا لازوال شاکار تھی جس کی سنائی سے متاثر ہو کر خدرت نے اس میں روح پھونک دی تھی شاید وہ کوئی افسرہ تھی جو اندر کے کھاڑے میں رکس کرتے کرتے بدمستی کے عالم میں بھولے سے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اترائی تھی اس کی غزالی آنکھوں میں مستی کے جام چھلک رہے تھے اس کی ایک ایک ادا نیرالی تھی وہ سر تاپاہ قیامت ہی قیامت تھی اس کے جسم کا ہوش روبہ گداز کسی طاقتور مکنانتی سے زیادہ پرکشش تھا میں اسے دیکھ کر مہب ہو گیا میری زندگی میں ہزاروں لڑکیں آ چکے تھی لیکن جین سب سے مختلف تھی میں اسے زیادہ دیر آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا اس کے اتلسی اور کمخواب جسم کے دمکتے ریشوں پر میری حریس نگاہیں پسننے لگی میں پہلی ملاقات میں اس پر کوئی غلط تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جیم براؤن سے گفتگو میں مصروف ہو گیا مگر میرے وجود کے اندر جین کے قرب نے اقتلاتم برپا کر دیا تھا جم سے باتیں کرتے ہوئے میری نگاہیں بار بار جین کے سمت بہکنے لگتی جین کو تسخیر کرنا میرے لئے کچھ دشوار نہ تھا انکہ میری دسترس میں تھی کئی بار وہ مجھے جین کے ہاتھ رکس آ چکی تھی میرا ایک اشارہ جین کو کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میری خواہشات کی تحلیز پر ڈھیر کر دیتا میں اس کے گداز جسم پر فتح کے جھنڈے گاڑ کر ان لڑکیوں کی طویل فیرس میں شامل کر سکتا تھا جو میری خواہشات کی تکمیل کو اپنی خوش بختی تصور کرتی تھی لیکن جین کے سلسلے میں انکہ کے بجائے میں اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کا خواہش منتا تھا قدرت نے اس کے لیے مجھے ایک موقع بھی فراہم کر دیا ان دنوں میں ہندوستان جانے کی خاطر پر دول رہا تھا جب جم براؤن کے بہت اس راحت پر میں جرمنی جانے کے لیے امادہ ہو گیا جم کو جرمنی کے معروف سائنسدان مارک کو غوا کرنے کا مشکل کام سوپا گیا تھا مجھے جم یا اس کے کام سے کوئی دلجسپی نہیں تھی میں شاید اس کی درخواست کو کسی بانے سے رد کر دیتا لیکن جب جم نے مجھے بتایا کہ اس مہم میں جین میری سیکریٹری کی حیثیت سے میرے ساتھ ہوگی تو میں نے اپنی امادگی کا اظہار کر دیا برلین میں میرا اور جین کا قیام ایک فائیو سٹار ہوتیل میں ہوا ہمارا کمرہ مشترک تھا کام کی اہمیت کے پیش نظر ہمارا ہر وقت ایک دوسرے سے قریب رہنا ضروری تھا وہاں مجھے جم یا کسی دوسرے واقف کار کی مداخلت کا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا پہلی رات جب جین ڈریسنگ نوم سے شبہ خوابی کا لباس پہن کر برامد ہوئی تو میرے جسم سے آدم خورج یونٹیاں لپٹ گئیں میرے وجود کے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑنے کو مچلنے لگا سفید باریک گاؤن سے جین کا مربنی جسم جھانک رہا تھا وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی اس کے جسمانی نشب و فراز پارے کی مانند مچل رہے تھے سونے کے ارادے سے اپنے بسر پر جانے سے پیشتر وہ مجھے وش کرنے کی خاطر کری بھائی تو انکہ میرے سر پر کسمس آنے لگی جمیل اس کے جسم کو غور سے دیکھو اس کے ایک ایک انگ سے خون چھلک رہا ہے میں نے عالم تصور میں انکہ کو دیکھا وہ ندیدوں کی طرح اپنی زبان ہوتوں پر پھیر رہی تھی انسانی خون اس کی غزہ تھی اس کی نگاہیں جین کے سراپا پر مچل رہی تھی ان نگاہوں میں کسی ایسے ماہر شکاری کا اعتماد جھلک رہا تھا جس کی ضد میں آئے ہوا شکار کبھی اس کے نشانے سے فرار نہ حاصل کر سکا ہو جین کا خیال دل سے نکال دو انکارانی میں نے سرگوشی کی اس پھول کو ابھی گلشن میں کچھ عرصہ اور مہک لینے دو تم جین کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہو انکہ ٹھنک کر بولی اپنی انکہ پر میں کوئی جواب نہ دے سکا جین نے قریب آ کر میری پیشانی کا بوسہ لیا تو میں اپنے برانگیختہ جذبات پر کابو نہ پا سکا میرے ہاتھ کا پھندہ اچانک جین کی لوچدار کمر کے گرد تنگ ہوا تو وہ اپنا توازن برکرا نہ رکھ سکی لہرا کر میری آغوش میں آگری میرا خیال تھا کہ وہ میرے قرب کی تپش سے پگل کر موم ہو جائے گی مغربی تہذیب میں ایسے چھوٹے موٹے تصادم آئے دن رنما ہوتے رہتے ہیں انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا جین بھی اسی ماحول کی پروردہ تھی مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا میری گود میں بکھننے کے بعد اس نے تیز نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا پھر اپنا سفید گاؤن جو میری رندانہ جسارت پر منتشر ہو گیا تھا سمیٹھتے ہوئے تیز سے اٹھ کڑی ہوئی دولت علی لندن میں میں نے خود کو دولت علی کے نام ہی سے رشناز کرایا تھا اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم یہاں ایک اہم مشن پر آئے ہیں مجھے یاد ہے میں نے اس کے آنکھوں میں جھاکتے ہوئے جواب دیا لیکن تمہارا خوبصورت اور حسین وجود بھی میرے لئے کسی اہم مشن سے کم حیثیت نہیں رکھتا میں جانتی ہوں وہ دبیہ زبان میں بولی تم اپنی روحانی قوتوں سے کسی کو بھی اپنا تابع کر سکتے ہو ہاں میں ذریعہ لب مسکر آیا تم میری قوت کے کئی کھیل تماشے دیکھ چکی ہو مجھے تمہاری صلاحیتوں کا اطراف ہے لیکن کچھ کہنے سے پیشتر ایک بار قدے آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود اپنے حسنے بے مثال کا جائزہ لو میں نے اس کے اندر بھرے بارود کو آگ دکھانے کی کوشش کی شاید تمہارا اپنا عکس میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے تم وصل جہوے انداز میں بولی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے غلط مت سمجھو میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں چاہوں تو پلکوں کی ایک جنبش سے تمہیں اپنا دیوانہ بنا سکتا ہوں تم خوشی خوشی میری باہوں میں سمٹ جانے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھو گی لیکن تمہارے سلسلے میں نہ جانے کیوں میں مسنوعی تکمیل سے گریز کرنا چاہتا ہوں تم ایک خوبصورت لڑکی ہو وقت کی ڈالی پر مہکتا ہوا ایک تازہ کلا میں تمہیں زبردستی توڑنے کی کوشش نہیں کروں گا میری خواہش کی تکمیل کے لیے تمہاری امادگی بھی شرط ہے دولت علی وہ ایک لمحے کو جھچ کی پھر میرے قریب آ کر بڑی محصومیت سے بولی میں اطراف کرتی ہوں کہ میں بھی تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں مگر پلیز میرا شمار لندن کی ان آزاد خیال لڑکیوں میں مت کرو جو شراب کے محض ایک جام کی بے خودی کی خاطر اپنی خودی کو غلاستوں کے دھیر میں دفن کر دیتی ہیں اگر تمہارے نزدیک میری امادگی بھی شرط ہے تو مجھے سوچنے کی محلت دو اور تم یہ کیوں فرموش کر رہے ہو کہ میں جم سے منظوب ہونے والی ہوں اس وجہ سے ایک بہتر مستقبل کی خاطر میں سیکرٹ سرویس سے وابستہ ہوئی ہوں جم نے تمہیں قابل اعتماد سمجھ کر ہی مجھے تمہارے ساتھ بھیجائے کیا تم جم کے اعتماد کو میں تمہیں اپنے بارے میں غور کرنے کی محلت دیتا ہوں میں نے جین کی بات کاٹ کر کہا مجھے امید ہے کہ تم مفامت کے انداز میں کوئی حتمی فیصلہ کروگی جمیل یہ کیا ہماکت کر رہے ہو انکہ میرے سر پر کل بلانے لگی تم اس موم کی پتلی کی باتوں میں آگئے یہ مغربی تحزیب کی پروردہ آزاد اور آوارہ خیال حسینہ ہیں محض اپنا بھاؤ بڑھانے کی خاطر اس قسم کی لچے دار باتیں کرتی ہیں مجھے حکم دو میں ایک لمحے میں اسے تمہاری آگوش میں مچلنے پر مجبور کر سکتی ہوں جین میں نے انکہ کی بات کو نظر نداز کر کے بڑی شائزکی سے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا میں تمہاری امادگی کے اظہار کا انتظار کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ تم مجھے مایوس نہیں کروگی جین کو میری بات کا یقین آیا تو اس کے چہرے سے تفقرات کے بادل چھٹ گئے اس نے اظہار تشکر کے طور پر ایک بار پھر میرے قریب آ کر میری پیشانی پر اپنے چلتے ہونٹوں کی مہر سبت کی پھر مسکراتوی اپنی بستر پر چلی گئی انکہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی شاید جین کے لیے میرے سین میں اُبھرنے والے پاکیزہ خیلات پڑھنے کے بعد وہ کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کی کوششوں میں مصروف تھی پھر جین اور میرے درمیان اعتماد کے فضاء قائم ہوئی تو فاصلے بتدریج سمٹنے لگے میں نے جم براؤن کے مشن کو کامیاب کرنے کے بعد بھی جین کو کچھ عرصے کے لیے روگ لیا رفتہ رفتہ وہ میرے قریب ہوتی جا رہی تھی میں جرمنی میں اپنے قیام کے مدد بڑھاتا رہا میں نے انکا کو کچھ وقت کے لیے لندن واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنی غزہ کے خاطر انسانی خون کے حصول کے لیے پریشان نہ ہو انکا کی موجودگی میں خطرہ تھا کہ کہیں وہ جین کے سلسلے میں مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر دے ایک روز میں فرینکفرٹ کے نائٹ کلب میں جین کے مہکتے وجود کو اپنی باہوں میں لیے رکس کر رہا تھا کہ اچانک انکا میرے سر پر آ گئی میں نے اسے علم تصور میں دیکھا وہ اپنے دونوں ہاتھ کلوں پر جمعے مٹک مٹک کر میرے گھنے بانوں کے درمیان چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی اس کی آنکھوں سے مستی ٹپک رہی تھی چہرہ کندھاری انار کی مانت سرخ ہو رہا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ انسانی خون سے پوری طرح سراب ہو کر آئی ہے خون پی لینے کے بعد اس کے ہونٹ گلاب کی پنکڑیوں کی طرح کھل اٹھتے تھے کس کا خون کر کے آئی ہو میں نے اسے چھڑنے کی خاطر پوچھا سارا کا انکا نے مسکرا کر جواب دیا سارا کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا لندن میں قیام کے دوران سب سے پیشتر سارا ہی مجھ سے مطارف ہوئی تھی بڑی زندہ دل اور شوخ طبیعت کی مالک تھی لیکن باپ کی موت کے بعد وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اس کی بے پناہ دولت اور جائرات کے حصول کی خاطر شہر پسند اناثر دوستی کی آر میں قدم قدم پر اس کے لیے دشواریاں پیدا کر رہے تھے سازشوں کے جال بن رہے تھے سارا میری محبت میں گرفتار تھی اس لیے میری ذات پر بھی کئی خدرناک حملے کیے گئے انکا نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید میں لندن کی کسی جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا مجھے سارا سے صرف انسیت تھی وہ میری ایک اچھی دوست تھی میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتا تھا لندن کے قیام کے دوران اس کی دوستی میرے بہت کام آئی تھی اس نے مجھے محفلوں میں روشناس کرایا تھا دیارے غیر میں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا کیا سوچ رہے ہو انکا نے میرے چھیرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر چپتے ہوئے لہجے پہ کہا کیا سارا کے بارے میں سن کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی انکا میں نے علجتے ہوئے جواب دیا تم جانتی ہو کہ حالات نے اس غریب لڑکی کا سکون برباد کر رکھا تھا بڑے بیمروت اور احسان فراموش ہو گئے ہو انکا نے سنجیدگی سے کہا انکا نے سنجیدگی اختیار کر لی ایک تو میں نے تمہارے اور جین کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور تم چپ ہو جاؤ میں نے اسے جملہ مکمل کرنے کی محلت نہیں دی دل ملا کر بولا سارا کے مقابلے میں جم براؤن میرے لیے زیادہ ٹڑی کیر ہے پریشان مت ہو انکا میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی میں نے سارا کے ساتھ ساتھ تمہارے اس رکیب کو بھی نہیں میں چیخ اٹھا تم نے جو ہماکت کیا وہ میری گردن میں فانسی کا پھندہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کیا بات ہے دولت علی جین نے میرے قدموں میں پیدا ہونے والی لڑکڑات محسوس کی تو بڑی محسومیاں سے پوچھا تم تھکن تو محسوس نہیں کر رہے جمیل انکا نے مینی خیز انداس میں جین کی سمت دیکھتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی تمہاری اجازت ہو تو میں جین کے سر پر چلی جاؤں اسے تمہاری تھکن اتارنے پر آمادہ کر دوں انکا رانی کا وہ جملہ اس وقت میرے لیے مزید جلہٹ کا سبب بن گیا میں نے اسے گھور کر کہر آلود نظروں سے دیکھا تم سچ مچ جین کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو انکا نے تیزی سے کہا پھر شوخی سے مسکرا کر بولی میں نے لندن پہنچ کر جم اور سارا کو جذباتی طور پر اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب جم سارا سے شادی کے منصوبے بنا رہا ہے پھر انکا نے مجھے وضاعت سے جم اور سارا کی ایک دوسرے میں دلچسپی لینے کی تفصیل سنائی تو میں نے اسے گھور کر کہا تم بڑی حرافہ ہوتی جا رہی ہو تمہاری محبت کا اثر ہے اس نے لکھنوی انداز میں جھک کر سلام کیا اور پھر آرام کرنے کی ارادے سے میرے گھنے والوں میں پاؤں پسار کر لیٹ گئی ایک لمحہ بعد یہ اس کے الکل کے خراتو کی آواز میرے کانوں میں گھنجنے لگی انکا نے جین کے سلسلے میں میرے لیے جو آسانی فرام کی تھی وہ بڑی کارامت ثابت ہوئی لندن پہنچ کر جین کو جب جم راؤن کی بے وفائی کا اندازہ ہوا تو وہ غمزدہ ہو گئی لیکن جب میں نے روحانی علم کی آر لے کر اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کی اور جم کی شادی کامیاب نہیں رہتی تو وہ کسی قدر مطمئن ہوگی اس نے جم کی طرف سے مایوس ہو کر مجھے اپنے غموں کا مدعوث سمجھ کر قبول کر لیا میں بھی یہی چاہتا تھا جس روز میں لندن سے روانہ ہو رہا تھا اس روز جین کا استراب قابلے دیت تھا مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا جین میری محبوبیت کے سہر میں پوری طرح اسیر ہو چکی تھی میری جدائی کے غم میں اس کی آنکھیں بار بار بھار آتی پھر جب مسافروں کے جہاز میں بیٹنے کی درخواست کا اعلان ہوا تو وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی مجھے رخصت کرتے وقت اس کی غزالی آنکھیں برسنے لگیں میرے اختیار میں ہوتا تو ائرپورٹ پر ہی شائستگی اور اخلاقیات کے تمام رسمی تقاضوں کو بلائے تاک رکھ کر اس کے حسین قرب سے اپنی پیاس بجھا لیتا باہوں میں سمیٹ کر اس کے سارے آنسوں پی جاتا لیکن میں نے اپنے جذبات کو بلگام نہیں ہونے دیا دل پر جبر کر کے میں نے اس سے بہت جلد واپس آنے کا جھوٹا وعدہ گیا اس کے بھیگے ہوئے نرم گالوں کو چوم کر لہراتا ہوا اس سے دور ہو گیا میں نے لندن اور جرمنی کے قیام کے دوران بھی کبھی اس کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں گی شاید اس لیے کہ وہاں بس وہی ایک ایسی لڑکی مجھے ملی تھی جو حسن و شباب کی تمام تارہنائیوں سے مالا مال ہونے کے باوجود تمام آلدگیوں سے پاک تھی میں نے ماہو سال اور گزرتے موسموں کا حساب نہیں رکھا لیکن اتنا یاد ہے کہ جین کو جھوٹے خوابوں کے حسین تابعیریں دکھا کر اس سے جدا ہوئے مجھے ایک طویل عرصہ بیت کیا تھا اس عرصے میں مجھے کبھی شہدت سے اس کی یاد بھی نہیں آئی حالات اور ہندوستان کے پنڈت بجاریوں کی دشمنی نے کبھی اتنی فرصت نہیں دی کہ پلٹ کر جین کی طرف دیکھتا اس کے بارے میں سوچتا جب ایک ایک کر کے سارے سہارے ٹوٹ گئے کلدیب کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تو مجھے زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا میں موت کے انتظار میں سید مجذوب کی لاتھی سینے سے لگائے ببائی کی فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑتا پھر رہا تھا آخری سانسے گن رہا تھا جب اچانک جین نے اچانک سامنے آ کر میرا ہاتھ تھام لیا وہ زید کر کے مجھے اپنے ساتھ لندن لے آئی اور اب موت کے ہاتھوں سے بچانے کی خاطر مجھ پر بے تریخ دولت لڑا رہی تھی عجیب دیوانی لڑکی تھی نجانے اس نے میری ذات سے کیا توقعات بوستہ کر رکھی تھی جین کے بارے میں سوچتے سوچتے یک لخت میرے خیالوں کی افق پر کلدیب کا تصور کوسے کزا کی طرح اُبھرنے لگا میرے دل کی دھڑکنوں میں تغیانی آگل میں ہواوں میں اڑتا محسور کی ان پہاڑیوں پر پہنچ گیا جہاں کلدیب نے میری خاطر سادو پریتم لال کی کٹیا میں دھونی رمارکھی تھی اس غریب نے ایک عمر گیان دھیان میں بتا دی مجھے مضبوط کرنے کی دھون میں دن رات منڈل میں بیٹھی دیوی دیوتاؤں کو رازی کرنے کی خاطر جاب کرتی رہی اس نے اپنی جوانی کی تمام رانائیوں تمام تشنا کام امنگوں کو میری محبت پر بہنٹ چڑھا دیا اپنے رشم جسم پر بہبود مل کر آسمان کی افسرہ سے مندر کی پجارن کا روپ دھار لیا جب بھی میری قسمت کے ستارے گردش میں آتے وہ مختلف رنگ و روپ میں سامنے آ کر میری مدد کرتی کلپنا کے روپ میں متعدد بار وہ میرے شانہ بچانہ چلتی رہی میری بدبختی کہ میں اسے کلدیب کی حیثیت سے شناخت نہ کر سکا پہچان لیتا تو کبھی اپنے وجود سے لہتا نہ کرتا اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا سانسوں میں جذب کر لیتا پلکوں کی اوٹ میں چھپا لیتا لیکن اگر ایسا ہوتا تو شاید پریتم لال کی آتمہ اس سے ناراض ہو جاتی کلدیب کی برسوں کی تپسیہ غارت ہو جاتی سارا گیان دھیان دھرے کا درہ رہ جاتا شاید اسی لیے وہ روپ بدل بدل کر میری مدد کرتی رہی پھر جب میرے دشمن مالا کو غوا کر کے لے گئے اور پندیت بدری نرن کی پشت پناہی کے لیے کالی کا مہان پجاری امر لال خم ٹھوک کر میدان میں کود پڑا تو کلدیب کو مجبورن پریتم لال کی کھٹیا چھوڑ کر پہاڑ کی بلندیوں سے نیجے اترنا پڑا وہ اس غریب کی زندگی کا آخری مارکہ تھا وہ جان گئی تھی کہ اگر اس نے بروقت میری مدد نہ کی تو میں دشمنوں کے سامنے گڑنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں گا اسے میری شکست منظور نہیں تھی وفا کی اس پتلی نے میری سربلندی کی خاطر دیوی دیوتاوں کے قدموں میں اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کرنے کا وچن دے کر ان کی خوشنودی حاصل کر لی میں آخری وقت تاکہ اس کے عظم سے نواقف رہا پنڈیت بدری نارنے کو میں نے کتوں جیسی موت مارا تو امر لال مقابلے پر آ گیا کلدیب نے مجھے اپنے پیشے کر لیا خود سینہ سپر ہو گئی امر لال اس پر اپنے جنتر منتر عظماتا رہا کلدیب کا رنگ و روپ خوفناک ہو گیا اس کے جسم پر آپ لے پڑ گئے امر لال کے منتر کے بیروں نے ایک ایک کر کے اس کے جسم کا تمام لباس نوش لیا کلدیب کے زخموں سے خون اور پیپ بہ رہی تھی وہ اپنی جگہ پتھر کے کسی بے جان و جسمے کی مانند جمع کھڑی تھی امر لال کو شاید اس کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا وہ تابر توڑ حملے کرتا رہا جب کلدیب نے پینترہ بدلا تو امر لال کی آنکے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کلدیب نے ایک کی عمل کیا تو اپنی اصلی صورت اختیار کر لی اس کا جسم پہلے کی طرح شاداب نظر آنے لگا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرا تلسم پھونکا تو امر لال کے جسم سے خون جاری ہو گیا وہ بیانک انداز میں چیختا ہوا اس پرانے مندر کی طرف بھاگا جاں مالا کہتی کلدیب نے باری باری اپنا دو انگلیوں کو جنبش دی تو امر لال کی دونوں ٹھانگیں اس کے جسم سے جدا ہو گئیں وہ اونتے مو مندر کی سیڑیوں پر گرا اس کے جسم سے خون کا فوارہ اُبل رہا تھا اسی لمحے کلدیب نے اپنا ہاتھ زمین پر مار کر تیزی سے دائیں بائی گھمایا تو امر لال کا سر تن سے جدا ہو کر ایک طرف لڑک گیا کھیل ختم ہو گیا میں مالا اور کلدیب کو ساتھ لے کر سید غوث کے گھر جلا گیا مجھے سگون کا سانس لیے صرف دو دن گزرے تھے جب کلدیب نے زد کی کہ وہ آخری بار پریتم لال کی کٹیا میں واپس جانا چاہتی ہے اس کا اسرار حد سے بڑا اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا میں دس روز بعد تمہارے اختیار میں ہوں گی تم جہاں چاہنا مجھے ساتھ لے جانا میں انکار نہیں کروں گی میں کلدیب کا جواب سن کر خوشی سے سرشار ہو گیا آنے والے اچھے دنوں کی خواب دیکھنے لگا حسب وعدہ میں اسے دوسری دن ساتھ لے کر محسور روانہ ہو گیا پریتم لال کی کٹیا میں ہم دونوں نے ایک ساتھ وقت اگزارا ان دنوں کا ایک اک لمحہ ایک اک پل میرے ذہن پر نقش ہے مجھے حیرت تھی کہ وہ کلدیب جو پریتم لال کے پویتر استان پر دھونی رمانے کے بعد جسمانی طور پر میرے لیے اجنبی بن گئی تھی اب ہر وقت میری آغوش میں سر رکھے پیار و محبت کی باتیں کرتی رہتی ہمارے درمیان کوئی ہجاب نہیں تھا کوئی دوری باقی نہیں رہ گئی تھی میں کبھی اک پل کو اس سے دور ہو جاتا تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر مجھ سے دیوانہ وار لپڑ جاتی میرے کشادہ سینے میں سر چھپائے پیار و محبت کی باتیں کرتی رہتی میں سوڑ سے ہماری واپسی میں صرف ایک رات کا وقفہ باقی رہ گیا اس رات بھی وہ میری باہوں میں سمٹی بیٹھی تھی جب میں نے اس سے اس کا وعدہ یاد دلایا تمہیں اپنا وجن یاد ہے نا اب صرف ایک رات باقی رہ گئی ہے کل میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے چلوں گا پھر جانتی ہو کیا ہوگا کیا ہوگا اس نے مجھے حضرت پرین نظروں سے دیکھا میں اس کے اندر کا کرب نہ دیکھ سکا شوخ لیج میں بولا میں تمہیں ایک ایسے رشتے میں جکڑ لوں گا جس کے بعد مجھے تمہارے ساتھ ہر قسم کی شرارت کرنے کا قانونی اختیار ہوگا ہاں جمیل میں نے بھی روزے اول سے یہی سوچ رکھا تھا کہ ہم سارے رسم و رواج توڑ کر ایک ایسے بندن میں بن جائیں گے کہ پھر دھرتی کی کوئی شکتی بھی ہم ایک دوسرے سے جدہ نہ کر سکے گی سوہاگ رات منانے کی آشاہ کس لڑکی کے من میں نہیں کل بلا دی اب اس کا سمیں آ گیا ہے تو کل کیوں کلدیب کی کمل جیسی آنکھوں میں آسموں کی نمی دیرنے لگی بھرائی آواز میں بولی جمیل کیا ہم آج ہی اپنی سوہاگ رات نہیں منا سکتے سمیں بڑا کٹھور ہوتا ہے ایک بار ہاتھ سے نگل جائے تو پلٹ کر واپس نہیں آتا کلدیب میں نے تڑپ کر اس کی پہشانی شملی تمہیں مہراج پریتم لال کی قسم سچ سچ بتاؤ تم ہستے ہستے اچانک اس قدر اداس کیوں ہو گئی جو کچھ تمہارے دل میں ہے کھل کر کہہ ڈالو اب خموش رہنے کا سمیں بھی بیٹ چکا ہے جمیل کلدیب نے بڑے دل گرفتہ لہجے میں کہا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی میری بات دھیان سے سن لو میں نے تم سے دور رہ کر جیون کا ایک ایک پل بڑے دکھ سے بٹایا ہے بڑی بیاکل رہی ہوں تم چاہتے تھے کہ میں مہراج کا پویتر استان چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں میرے من کی اچھا بھی یہی تھی لیکن میں اگر مہراج کی کھٹیا سے اپنا سنبند توڑ لیتی تو سارا کھیل بگڑ جاتا تم بہت کمزور پڑ جاتے اسی کارن میں تمہیں بار بار بہلاتی رہی تم سے دور بیٹھی تمہارے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتی رہی دیوی دیوتاوں کو خوش کرنے کے کارن مغموم لہجے میں اپنی رودات سناتی رہی مجھے وشواست تھا کہ تم بدری نائن کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑھو گی انگا جو تمہارے ساتھ تھی لیکن تم نے کالی کے بڑے مندر میں جا کر ہنگامہ کیا تو بڑے بڑے سادو اور دوسرے پندیت بجاری بھی بدری نائن کے ساتھ ہو گئے تم اس دلدل سے نکلنے کے بجائے اس میں فستہ ہی گئے میں بھی کوئی اپائے سوچی رہی تھی کہ کالی کا سب سے مہان سیوک امر لال بھی بدری نائن کی سائطہ کی خاطر میدان میں آ گیا میں جانتی تھی جمیل امر لال اور بدری نائن کا گھٹ چوڑ تمہیں کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا انہوں نے مالا کو غوا کیا تو تم دیوانے ہو گئے وہ تمہیں تمہارے مندر سے باہر لانا چاہتے تھے انکا نے تمہیں روکا لیکن تم نے ہوش کے بجائے جوش سے کام لیا امر لال اسی موقع کی کھوج میں تھا مجھے خبر تھی کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرے گا سو میں نے کالی کو وچن دیا کہ اگر میں بدری نائن اور امر لال کے مقابلے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے چرنوں میں اپنا جیون بھینٹ کر دوں گی دیوی نے میرا پلیدان سوئی کار کر لیا پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا تو میں ان دونوں دشمنوں سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارا مل گیا اور میں کلدیب میں دیوانوں کی طرح چیخ اٹھا کلدیب تم نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی کیوں دی مر جانے دیا ہوتا مجھے ایسے شبت زبان پر نالاو جمیل مجھے تک ہوگا کلدیب کے چہرے پر کرب نمائی ہونے لگا بڑی حسرت سے بولی میں نے دیوی سے تمہارے کارن دس روز کی محلت مانگ لی تھی آج اس محلت کی آخری رات ہے میں بہت خوش ہوں جمیل میں تمہارے کام آگئی میرا اندھ تمہاری گود میں ہو رہا ہے آج میرے جیون کی تبصیہ کا پھل مل رہا ہے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ سارے فاصلے ختم کر دو مجھے اپنے کلیجے میں اس طرح چھپا لو کے ساری دوریاں ختم ہو جائیں کوئی فاصلہ باقی نہ رہے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دو میری جنم جنم کی پیاس بچ جائے گی میں سوہاگنوں کی طرح مرنا چاہتی ہوں کلدیب کلدیب میں نے اسے پوری شدت سے جنجوڑ دے ہوئے کہا ایسی باتیں مت کرو تم نے اکر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا خدا کے لئے ہوش میں آؤ کہہ دو کہ تم نے ابھی جو کچھ کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تمہیں میرے لئے زندہ رہنا ہوگا ہاں صرف میرے لئے مجھ پر جنون سا تاری ہو رہا تھا میں نے اسے اس طرح اپنی بہوں میں بھر لیا جیسے اس کی روح کو جسم سے نکلنے سے روک لوں گا تمہیں میری سوگند جمیل کلدیب نے بڑی نکاہ سے کہا اپنے آپ کو سنبھالے رکھو تمہیں اپنی کلدیب کے قارن زندہ رہنا ہوگا اگر تم نے جیف ہتیا کی یا کوئی اور پاگلپن کیا تو تمہاری کلدیب کی آتما کو مر کر بھی چین نہیں ملے گا مجھے بچند ہو تم زندہ رہو گے تمہیں زندہ رہنا ہوگا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں تم چھوٹ بول رہی ہو میں نے تڑپ کر جواب دیا تم مجھ سے مزاق کر رہی ہو میرا امتحان لے رہی ہو میں جانتا ہوں تم اپنے جمیل کو چھوڑ کر کبھی اس سے دور نہیں جاؤ گی تم نے ایسا کیا تو میری دماغ کی ساری نصے پھٹ جائیں گی میں ازیان بکنے لگا کلدیب میرے جسم سے لگی کپ کپا رہی تھی اس پر لرزہ تاری تھا اس نے بڑی مشکلوں سے سر کو ذرا سا بلند کیا میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا اس کے شریر اور آتما کا بندن ٹوٹ گیا میری دنیا تاریخ ہو گئی میں نے اس کی لاش کو ایک ہاتھ سے سمیٹ کر کاندے پر اٹھایا میں کلدیب کو موت کے سفر پر تنہا کیسے روانہ کر سکتا تھا میں نے تیہ کر لیا کہ کسی بلند چٹان پر چڑھ کر اپنے آپ کو بھی کلدیب کے ساتھ نیچے گرا دوں گا کسہ پاک ہو جائے گا لیکن انکہ میرے سر پر آ گئی وہ میرے چہرے کے تاثرات سے میری وحشتوں میرے جنون کا اندازہ لگا چکی تھی اس سے پہلے کہ میں انکہ سے کچھ کہتا اس نے اچانک اپنے پنجے اتنی شدت سے میرے سر میں چھب ہوئے کہ میں کلدیب کی لاش کے ساتھ ہی لڑکڑا کر دھیر ہو گیا مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا میں کتنے عرصے بھی ہوش رہا اور اب جین مجھے واپس زندگی کی طرف گھسیٹنے کی خاطر بمبئی کے فٹ پات سے اٹھا کر لندن لے آئی تھی کلدیب کی جتائی کا منظر میرے ذہن میں قلب لائیا تو میرا دل بھرایا میں نے دل میں سوچا چمیل احمد خان تم کیوں اپنے ساتھ ساتھ جین کو بھی فریب دے رہے ہو جب تم اس زندگی سے کوئی لگاؤں نہیں رہا تو پھر لندن کے اسپتال میں پڑے اپنا وقت کیوں پر بات کر رہے ہو کیا تم کلدیب کو بھول سکو گے نرگز کو فراموش کر سکو گے کس کی خاطر زندگی کی آرزوں میں مبتلا ہو جب تمام ہنگاموں سے مو موڑ لیا تو پھر بسترے استرہت پر پڑے کیا سوچ رہے ہو اٹھو اور اس سے پیشتر کے جین تمہارا ارادہ بھام سکے کمرے کی کھڑکیاں کھول کر اپنے وجود کو آنکھ بند کر کے نیچے گرہ دو سارا جگڑا ختم ہو جائے گا تم بھی موت کی عبدی نیند سو جاؤ گے دوسروں کی زندگی میں بھی کوئی حل چل بپا نہیں ہوگی آخر کار تمہارا یہی انجام ہونا ہے پھر انتظار کس بات کا میرے اندر استراب کی لہنوں نے تگیانی کی شکل اختیار کی میں نے اپنے ارادے کو تکمیل دینے کا فیصلہ کر لیا میرے دل کی دھرکنیں تیز ہونے لگی جین میرے لیے جو کچھ کر چکی تھی وہی بہت تھا اس کو مزید پریشان کرنا مناسب نہیں تھا میری موت کے بعد وہ ضرور تڑپے گی خواب چکنا چور ہو جائیں گے تو درد کی شدت کی لہنیں ضرور سر اوھارتی ہیں لیکن وقت ہر زخم کے لیے مرہم بن جاتا ہے کوئی زندگی بار کسی کی خاطر آنسو نہیں بہتا جین کو بھی کچھ دنوں بعد سکون آ جائے گا وہ زندہ رہنے کی خاطر مجھ سے بہتر کوئی سہارا تلاش کر لے گی میں نے پلکوں کے درمیان ہلکی سی جھری کر کے دیکھا جین ایک کھڑکی کے قریب سوگوار سی کھڑی اپنے خیالوں میں غرق تھی میں نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک کھنکناتی ہوئی ٹھوس آواز نے مجھے چونکا دیا میں نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر آواز کے سمت دیکھا تو ششتر رہ گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہڈیوں کا وہ لڑکھڑاتا ہوا استخوانی پنجر جس کے جسم پر برائے نام گوشت تھا پریتم لال کے سوا اور کوئی نہیں تھا میرے بستر کے قریب بمشکل دو گز کے فاصلے پر کھڑا وہ مجھے بڑی گہری نظروں سے کھو رہا تھا اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی وہی پہلے جیسا جلال موجود تھا پریتم لال کو سامنے دیکھ کر مجھے چھرجری آگئی وہ مہان شکتی کا مالک تھا نہ ہوتا تو کلدیب اس کے ستان پر اپنی جوانی نہ بتا دیتی انکھا بھی اسے دیکھ کر دم ساتھ لیتی تھی مجھے یاد آیا پریتم لال محسور کی پہاڑیوں پر این اس وقت میرے سامنے آگیا تھا جب میں مالا رنے کے ساتھ شیڑ چھاڑ میں مصروف تھا وہ مجھے میری گستاخی کی کوئی عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا جب کلدیب درمیان میں آگئی وہ جھولی پھلائے پریتم لال سے میری زندگی کی بھیک مانگنے لگی پریتم لال یقیناً اتنی مہان شکتیوں کا مالک تھا کہ انکھا بھی اسے دیکھ کر سہم گئی تھی انکھا کے کہنے پر میں نے بھی پریتم لال کے پیر پکڑ لیے انکھا بھی میری خاطر منت سماجت کرنے لگی کلدیب ہاتھ باندھے التجاہ کرتے رہی پریتم لال نے مجھے سخت سزا دینے کے بعد ماف کر دیا پھر وہ رفتہ رفتہ مجھ پر مہربان ہونے لگا مرنے سے پیش تر اس مہان پجاری نے مالا رانی کی ذمہ داری مجھے سنوپ دی اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کھانے کے لیے کھوریا مٹی دی جس پر اس نے کئی جنتر منتر پڑھ کر کھونکے تھے اس نے کہا تھا اس مٹی کو کھانے کے بعد تمہارے شریر میں ایک نئی شکتی پیدا ہوگی تم اتنے بلوان ہو جاؤ گے کہ گندی بلائیں تمہارے قریب پھٹکنے کی حمد نہیں کر سکیں گے چھوٹے موٹے پنڈیت پجاری تمہیں دور سے ہی دے کر کتر آ جائیں گے تم مجھلے اور سچے مند سے میرا نام لے کر جو چاہو گے وہ عوش پورا ہوگا پرنتو ایک بات گرہ سے باندو مالا رانی کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا اور پاپ کے کاموں میں میری دان کی ہوئی شکتی کو کام میں نہ دانا پریتم لال کی موت میری اور کلدیب کی موجودگی مہوی تھی مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کا کریا کرم کرنا پڑا تھا اس کی چتا کی راکو بھی میں نے ہی دریاء برد کیا تھا اس وقت وہی پریتم لال میرے سامنے کھڑا مجھے بڑی گہری نظروں سے گھو رہا تھا مہاراج تم میری آواز لڑکھڑانے لگی تن کی آنکھیں بند کر لے پریتم لال نے ٹھوس لیجے میں کہا من کے دوار کھول کر دیکھ میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا اب تیرے سپنے دیکھنے کی عمر بیت گئی مرک جیون کی دور کو پوری مضبوطی سے تھام لے میری کلدیب کہاں چلی گئی مہاراج میں نے طرف کر کہا اس کے بینا جینے کو من نہیں کرتا کلدیب پریتم لال ایک لمحہ کو آرزدہ ہو گیا کلدیب مر کر عمر ہو گئی بالک تیرے لیے اس کا پیار سچا تھا اس نے تجھے دیوتا جان کر تن مندھن سے تیرے کارن اپنا سارا جیون دان کر دیا اب اسے بھول جا یاد کرے گا تو اس اب آگن کی آتما کو بھی چین نہیں آئے گا تجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے پریتم لال کے لہجے میں پھر کرختگی آگئی جو کام کلدیب پہ دورے چھوڑ گئی وہ تجھے پورے کرنے ہیں میں اس کے بینا دورہ رہ گیا ہوں میرا جواب سن کر پریتم لال نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینج لیے اس کے آنکوں میں سرخے ادھر آئی شاید میری بات سے اسے دکھ پہنچا تھا میں جانتا تھا کلدیب کا نام میری زبان سے بار بار سن کر اس کے مند میں بہت سارے وچار کلبلانے لگے ہوں گے اسمان پجاری نے کچھ سوچ کر ہی اپنا پویتر استان کلدیب کے حوالے کیا تھا اس کی دور بین نظروں نے کلدیب کے دل میں جھان کر دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے مند میں دیوی دیوتا اور دھرم کا سودا سما گیا تھا میرے لئے کلدیب کا پریم سچا تھا اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا اور پیار سچا ہو تو انسان اسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے کلدیب کہتی تھی کہ امر لال کالی کا سب سے مہان سیوک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے دل میں میری چاہت نہ ہوتی تو پریتم لال کا ہاتھ تھام لینے کے بعد وہ امر لال سے زیادہ مہان شکتیوں کی مالک بن سکتی تھی میرے پیار نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا وہ آنکھیں بند کر کے صرف دیوی دیوتاؤں کو من میں بسا لیتی تو اس سب سے بلند مقام کو چھو لیتی پریتم لال نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کلدیب کو پربتی نے پسند کر لیا ہے وشنو مہاراج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ سنسار میں بڑا نام پیدا کر سکتی تھی ہندوستان کے بڑے بڑے پنیت بجارے اس کی کٹیا کو سلام کرنا بھی اپنے لئے ایک غزاز سمجھتے لیکن کلدیب نے اپنے من مندر میں بھگوان کی جگہ میری مورتی سجھا لی تھی اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے مرک پریتم لال مجھے گھورتا ہوا بولا میں نے کہا نہ کہ اس کی آتما بیچین ہو جائے گی میرا ایک کام کر دو مہاراج میں مجسم میں التجاہ بن گیا مجھ سے میرا حفظہ چھین لو کچھ ایسا پڑھ کر پھنگ دو کہ میں اپنا ماضی اپنا حال اپنا مستقبیل سب کچھ بھول جاؤں میں جانتا ہوں تم مہان کوتوں کے مالک ہو تمہارے حکم پر انکہ بھی اس وقت میرا خون پینے پر مجبور ہو گئی تھی جب میں مالا رانی کی طرف سے من میں برا خیال لیا تھا میں نے بڑی آج جی سے کہا مجھے نراش مت کرنا مہاراج تمہاری شکتی اپرم پار ہے مجھ سے میری یاداش چھین لو بڑی کرپا ہوگی اور اس سندری کو کس کے سارے چھوڑے گا جو تیرے پیار کو من میں بسائے سب نے دیکھ رہی ہے پریتم لال کا اشارہ جین کی طرف تھا میں نے بے اختیار جین کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں ہیرر سے کلی کی کلی رہ گئی وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامت کری تھی اس کی پلکوں نے جبکنا بند کر دیا تھا پتھر کے بت کی ماند ایک ہی جگہ استعدہ ہو کر رہ گئی تھی اسے کیا ہو گیا مہاراج میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا میں نے اس کے من کو کچھ دیر کے لیے شانت کر دیا ہے پریتم لال نے لپروائی سے کہا پھر یک لکھ سنجیدہ ہو گیا میری بات دھیان سے سن تیرے بھاگے میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ عوش پورا ہوگا یہ اور بات ہے کہ تو اپنے من کو مار لے خود کو چٹان بنا لے پتھر کی اتنی ٹھوس اور سخت موردی بن جا جس پر آندی برکھا اور سرد و گرم کا بس نہیں چلتا پرنتو میری نظریں تیرے بھوش کو ٹٹول چکی ہیں تو دھرم کے کارن کوئی بلیدان نہیں دے سکتا جل کے اوپر ہی اوپر تیرتا رہے گا جل کی تہہ میں غوطہ نہیں لکا سکے گا لیکن جو کام آدھے رہ گئے ہیں وہ تجھے پورے کرنے ہوں گے کلدیب کی بھی یہی آشا تھی میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن اس کام کے لیے تجھے بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے بڑا کشٹ اٹھانا پڑے گا میں نہیں سمجھا کہ ماراج تم کن کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہو میں نے وضاحت چاہی سمیں کا انتظار کر اس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا دھیلے سے کام لے آہستہ آہستہ سب کچھ تیلی سمجھ میں آ جائے گا تم شاید مجھے ٹال رہے ہو میری استرابی کیفیت دوچند ہو گئی مجھے بتاؤ مہاراج کلدیب مجھ سے کیا چاہتی تھی تم کو یا گیا دو میں تمہارے کسی حکم سے سرطابی نہیں کروں گا تم گواہ ہو میں نے اس وقت بھی گھٹنے نہیں ٹکے جب آدھے ہندوستان کے پندیت پجاری اور بڑے بڑے گیانی دھیانی گٹ جوڑ کر کے زمین سے میرے قدم اکھارنے کی خاتر زور لکھا رہے تھے تم تو میرے محسن ہو میں تمہارا کوئی حکم ماننے سے انکار نہیں کروں گا مجھے بتاؤ مہاراج مجھے کون سے ادھور کام پورے کرنے ہوں گے ہندوستان کے کچھ پندیت پجاری پھر سر جوڑ کر تیرے بارے میں سوچ بیچار کر رہے ہیں پریتم لال نے سپاٹ لہجے میں کہنا شروع کیا پندیت بدری نینے کے چیلوں نے ابھی تک اس کی چتا کی راک پیتل کی لٹیا میں بہت سنبھال کر رکھی ہے اسے گنگا میں نہیں بھایا انہوں نے سوگند اٹھائی ہے کہ تیرا کریا کرم کرنے کے بعد ہی وہ اس پویتر راک کو طبت کی کسی بلند چوٹی پر بکھیر دیں گے کالی کے مہان پھجاری امر لال کا ایک ہی بالک تھا چندرہ اس نے کالی کے پویتر چرنوں میں بیٹھ کر اپنے خون سے ماتے پر تلک لگا کر قسم کھائی ہے کہ وہ جب تک تجھے نشت نہیں کرے گا کسی نانی کے شریر کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب سے امر لال ترلوک صدارہ ہے وہ وندیہ چل کی پہاڑی کے ایک گفہ میں دونی رمائے بیٹھا ہے ابھی وہ کیبل اٹھارہ اننیس سال کا گبرو جوان ہے اسے اپنا گھیان دھیان پورا کرنے میں سمیں لگے گا امر لال جرزی شکتی پرابت کرنا بالکوں کا کھیل نہیں لیکن سام کا بچہ سمپولیا ہی کہلاتا ہے مہراج میں نے زہر خون سے کہا پہلے نرگز گئی پھر مالہ رانی گئی ایک اکر کے جانے کتنے سہارے چھوٹ گئے کتنے رشتے ناتو نے مو موڑ لیا جب نئے سیرے سے دنیا بسانے کی عرض کی تو میری کلدیب کو کالی کا دیا ہوا وچن چاٹ گیا میں تو دنیا سے مو موڑ چکا ہوں میری جھولی خالی ہو چکی ہے اب میرے دشمن مجھ سے کیا انتقام لیں گے جو مر چکا ہوں اسے کیا ماریں گے نراش مت ہو بالک میں جو تیرے ساتھ ہوں پریتم لال نے آگے بڑھ کر اپنا استخوانی ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک برکی رو میرے جسم میں توڑ گئی ہو میرے جسم کی کوئی ساری توانائیاں پلک شبکتے میں بحال ہو گئیں میری رکھوں میں توڑتے خون میں ایک نیا جوش نیا ولولا پیدا ہو گیا میری عمر جیسے کئی سال گھٹ گئی ہو میں پھر سے خود کو جوان محسوس کرنے لگا مہاراج میری آنکھیں چھلک اٹھی براوی آواز میں بڑی عقیدت سے بولا تمہارے ہاتھ سر پر رہا تمہارا عشیر بات حاصل رہا تو میں اپنے دشمنوں کو کبھی سکون کی نیند نہیں لینے لوں گا ابھی وہ سمیں آنے میں دیر ہے بالک پریتم لال نے ٹھہر ہوئے لہجے میں کہا ابھی موج مولا کر زیادہ سوچ وچار مت کر کیول ایک بات گرہ سے باندھ لے تم حکم دو مہاراج کبھی لگن مندف سے جانے کا وچار من میں نہ لانا ورنہ کلدیب کی آتما پریتم لال کا استقوانی پنجر کھڑ کھڑانے لگا اس کی آنکھیں برسنے لگیں میرے اوپر اس کی مہان شکتی کا ایک اور بھید کھلا میں پھٹی پھٹی نظروں سے سب کچھ دیکھتا رہا پریتم لال کی بڑی آنکھوں سے ڈھلکنے والے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتے تھے وہ ماہن شکتی کا مالک تھا انکہ بھی اسے دیکھ کر سہم جاتی تھی لیکن اس وقت پریتم لال کلدیب کی یاد میں بہت مسترب نظر آ رہا تھا میں وچن دیتا ہوں مہاراج میں نے اسے یقین دلایا کلدیب کی جگہ میرے دل میں ہمیشہ خالی رہ گی اس کی مانگ کا سندور میری زندگی کی امانت ہے میں اس مانت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا مجھے وشواز تھا کہ تُو یہی کہے گا پریتم لال نے سرد آ بھر کر کہا پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا آج وہ سندری نظر نہیں آ رہی تم کس کی بات کر رہے ہو ارے وہی بالشت بھر کی فتنہ آفت کی پڑیا جو تیرے سر پر بیٹھی اتراتی رہتی تھی اوہ تم شاید انکہ رانی کی بات کر رہے ہو میں نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا کلدیب کے بعد میں جیون کے سارے بندن توڑ دینا چاہتا تھا میں نے انکہ بھر کو بھی رخصت کر دیا وہ ہوتی تو نئے نئے ہنگامیں جنم لیتے رہتی ہیں اب میں ہنگاموں سے اکتا گیا ہوں ہنگامیں تو جیون کی پہچان ہے مرک پریتم لال نے سنجیدگی سے کہا اسے واپس بلالے وہ تیرے پاس ہوگی تو تیرا من بہلاتی رہے گی میں جانتا ہوں تیرے بینا بڑی اداس اداس رہتی ہے تم جانتے نہیں مہاراج وہ آتی جاتی چھاؤں ہے کبھی کسی ایک کی ہو کر نہیں رہتی پر تو یہ کیوں بھول رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تیرے سر پڑھائی تھی تو نے اس کے کارن کسی منڈل میں بیٹھ کر کوئی جنتر منتر بھی نہیں کیا پریتم لال نے مجھے یاد دلایا پھر میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی سمت دیکھ کر کہا تو اس ہاتھ کا علاج کرا لے تم کہتے ہو تو کرا لوں گا لیکن مسنوی ہاتھ صرف میرے شریر کی شعبہ بڑھا سکتا ہے میرے کسی کام نہیں آسکے گا زیادہ دور کی نہ سوچا کر پریتم لال کی کشادہ پہشانی شکنہ لود ہو گئی گروہ کی آگیا کا پالن کرنے کی عادت ڈال لے اپنی شکتی پر مان کرنا چھوڑ دے کیول اتنا ہی اونچا اڑ جہاں تک تیری پہنچ ہے مہراج تمہاری شکتی اپرم پار ہے تم کلدیب کی سونگند کھا کر مجھے وچن دے کہ پھر کبھی تو اپنے پاپی مند میں جیو ہتیا کرنے کا دھیان نہیں آنے دے گا پریتم لال نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا اس کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے جسم میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں وچن دیتا ہوں میں نے سنبھل کر جواب دیا پریتم لال کی آمد بے سبب نہیں تھی میں اس مہان پجاری کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اب بستر شوڑ دے بہت دن سستا لیا پریتم لال نے ایک لمحے بعد سرسراتے لہجے میں کہا تم غیر اختیاری طور پر اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کی ساری دوانائی یک لخت بحال ہو گئی ہو میں اس وقت بہت الکا پھلکا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے سر سے دنیا جہان کا بوجھ اتر گیا ہو وہ یقینا پریتم لال کی سائرانہ نظروں کا کرشما تھا جس نے میرے جسم میں زندگی کی نئی لہر پھونک دی تھی مہراج میں نے کچھ سوچ کر پوچھا کیا میں ہندوستان واپس چلا جاؤں ابھی سمیں نہیں آیا جب آئے گا تو وہ بالشت بھار کی سندری تجھے سب بتا دے گی میں اسے ساتھ ہی لائیا ہوں تیرے بینہ وہ بڑی اداس اداس رہنے لگی تھی پریتم لال مسکراتے مسکراتے یک لخت سنجیدہ ہو گیا اس نے نظر گما کر سید مجذوب کی لاتھی کو بہت غور سے دیکھا بدری نارائن اور امر لال کی موت کے بعد بھی میں نے اس لاتھی کو اکلمہ کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا پریتم لال اسی لاتھی کو ٹک ٹکی باندھے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا اس کی پلکوں نے جبکنا چھوڑ دیا اس کی دور رس نگاہوں میں ایک عجیب سات جسوس نظر آ رہا تھا کبھی اس کی کشادہ پہشانی پر آڑی ترشی لگیروں کے جال پھیل جاتے کبھی وہ آنکھیں بند کر کے اپنے خیال میں مستغرک ہو جاتا کبھی بیچینی کے عالم میں ہونٹ چبانے لگتا میں اس کی ایک ایک کیفیت کا جہزہ لے رہا تھا پریتم لال تا دیر مختلف زاویوں سے سید مجذوب کی لاتھی کو پرکتا رہا پھر مجھے دیکھ کر بولا تو قسمت کا دھنی ہے بالک جو یہ لاتھی تیرے ہاتھ آگئی پر انتو تو پوری طرح نہیں جانتا کہ اس پویتر لاتھی کے اندر شکتی کے کیسے کیسے انمول جمتکار چھپے ہوئے ہیں میں جیویت ہوتا تو اسے حاصل کرنے کے کارن اپنے ہزاروں جیون بھینٹ چڑھا دیتا مہراج میرا تجسس بڑھنے لگا تم کیا جانتے ہو اس لاتھی کے بارے میں میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جسے کھوجنے کے لیے منوش اپنا پورا جیون بلیدان کر سکتا ہے پر انتو میں تجھے کچھ بتا نہیں سکتا تم مجھے نراج کر رہے ہو مہراج میں نے بیچینی کا حصار کیا مجھے بتاؤ کہ اس لاتھی میں نہیں بالک نہیں پریتم لال نے ہاتھ اٹھا کر کچھ سوچ دے ہوئے کہا مجھے مجبور نہ کر میں اس پویتر لاتھی کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا کیول اتنا سمجھ لے کہ اگر میں اپنی تمام شکتیاں دان کر کے بھی اس لاتھی کو حاصل کر سکتا تو یہ سودا میرے لیے بہت سستا ہوتا اسے بہت سنبھال کر رکھنا اسے کھو مت دینا اب مجھے آگیا دے میرے لیے کیا حکم ہے میں نے بڑی عقیدت سے پوچھا اب موج میلا کر ساتھ ساتھ ڈنڈ بیٹھک بھی کرتا رہے سادو جگدیو کمپالا اور نندا نے تجھے جو شکتیاں دان کی تھی اسے بھول مت جانا شاکیہ منی کو من میں بسائے رکھ آج کی محنت کل ترے کام آئے گی پریتم لال نے آگے بڑھ کر میرے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرا پھر وہ یک لخت نظروں سے اوجل ہو گیا میں ویسر پر بیٹھا پریتم لال کے آنے کی وجہ سوچ رہا تھا کہ جین دیوانوار دوڑتی ہوئی قریب آئی بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی شاید پریتم لال کے جاتے ہی وہ سہر بھی ٹوٹ گیا تھا جس نے جین کو وقتی طور پر پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا اوہ دولت علی مجھے یقین تھا مقدس مریم کی پاکزگی کی قسم میں جانتی تھی میرا دل گواہی دیتا تھا کہ تم کسی دن اچانک اپنی کھوئی وی توانائی حاصل کر کے سب کو حیران کر دوگے وہ میرے چہرے کو اپنی نازو کھتیلیوں پر رکھ کر بڑی مسرد سے چیخی تم بلکل ویسے ہی چاکو چپند اور تندرستو توانا نظر آ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں پہلی بار عمرائل لندن کے کلب میں دیکھا تھا حیرت انگیز تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا سچ بتاؤ دولت علی کہ اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو میں نے جین کے نازک وجود کو پوری طرح اپنے اندر سموتے ہوئے سرگوشی کی میں اس وقت خود کو لندن کا سب سے خوش قسمت آدمی تصور کر رہا ہوں اس لیے کہ لندن کی خوبصورت ترین حسینہ میری جین میری محبوبہ میری آغوش میں ہے تم بالکل ٹھیک ہو گئے اوہ میرے خدا جین خوشی سے دیوانی ہو جاری تھی اس کی غزالی آنکھیں کسی ہرنے کی مانند بار بار میرے وجود پر پھیسل رہی تھی وہ بڑے جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی میں تمہاری روحانی کوتوں اور حیرت انگیز صلاحیتوں کی پہلے ہی سے مطرف ہوں لیکن آج آج مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا بمبئی کی فٹ پات پر جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی جان دے دوں گی مگر آج آج تم نے پھر مجھے حیران کر دیا مجھے یقین دلا دو دولت علی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں میں نے اس موم کی حسین سائرہ کو یقین دلانے کی خاطر اس کے خوبصورت وجود کو پوری شدر سے بھیچا تو اس کی چیخ نکل گئی ایک نرس چیخ سن کر تیزی سے کمرے میں آئی تو جین اپنا بے ترتیب لباس سے مٹتی ہوئی جلدی سے مجھ سے لہتا ہو گئی نرس مجھے تندرسو طوانہ دیکھ کر ششتہ رہ گئی کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے جو جذباتی منظر دیکھا شاید اس میں نرس کے لیے کوئی انوکی بات نہیں تھی وہ جین کی بجائے مجھے تاجب خیز نظروں سے گھو رہی تھی جب جین کی خوشی میں ٹوبی آواز اپری سسٹر ڈاکٹر برناٹ کو جلدی بھلاو میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر بھی آ کر اس بات کی تصدیق کر دے کہ دولت علی حیرت انگیز طور پر روبہ صحت ہو گیا ہے میں اسے آج ہی اسپتال سے گھر لے جانا چاہتی ہوں نرس الٹے کر دموں واپس چلی گئی اس کے چہرے پر بھی خوشکوار حیرت نظر آ رہی تھی جین میں نے نرس کے جانے کے بعد کہا جہاں تم نے مجھ پر اتنے حسانات کی ہیں وہاں ایک احسان اور کر دو اس انداز میں بات مت کرو دولت علی اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا میں نے منت کی تھی کہ اپنی زندگی کو میری جھولی میں ڈال دو میں احسان مند دو کہ تم نے میری درخواست رد نہیں کی مجھے غیر مت سمجھو میں تمہاری داسی ہوں تمہاری ملازمہ ہوں تمہارے قدموں کی دھول ہوں احسان کی بات مت کرو مجھے حکم دو میں تمہارے ہر حکم کو اپنے لیے ایک احسان سمجھوں گی ویکٹوریا کراس سے بھی بڑا احسان میں اپنے جسم کی اس بدنمائی کو دور کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے طرف اشارہ کیا یہ کیا مشکل ہے جین نے بڑی ساتھی سے کہا پلاسٹک سرجری نے تو اب بہت ترقی کر لی میں ابھی ڈاکٹر برنارڈ سے بات کروں گی کچھ دیر بعد ڈاکٹر برنارڈ نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے ہشاش بشاش دیکھ کر اپنی حیرت پر قابونہ پاسکا اس نے میرا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جین کو میری تندرستی کا یقین دلایا اب آپ اگر چاہیں تو مسٹر دولت علی کو گھر لے جا سکتی ہیں گھر جانے سے پیشتر میں چاہوں گا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ مسنوی ہاتھ بھی لگا دیا جائے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ٹھیک ہے ڈاکٹر برنارڈ نے مسکرا کر رکھا میں آج ہی کسی سرجن سے بات کر کے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں ڈاکٹر برنارڈ اور نرس کے جانے کے بعد میں بستر سے اتر کر نیچے آ گیا جین کی مسرد کی کوئی انتہا نہیں تھی اس کا چہرہ کندن کی طرح دمک رہا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لیا وہ قسمہ سانے لگی ہیا کی سرخی سے اس کا پنڈا سرخ ہو گیا میں جانتا تھا وہ لندن کی عام لڑکیوں سے مختلف تھی لیکن اس وقت مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں رہا میں نے اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر سبت کی تو وہ تڑپ کر میری باہوں سے نگل گئی کسی سیمی ہوہیرنی کی مانند اس کی سانسیں بہکنے لگیں وہ پاکباز ہونے کے باوجود گوشت پوسٹ کی ایک عورت ہی تھی میں نے اس کے اندر چھپی ہوئی دوشیزگی کو آواز دی تو اس کے جذبات میں یقیناً حل چل مچی ہوگی میرے لمز کی گرمی سے اس کے اممنگوں میں بھی تغیانی ضرور آئی ہوگی میرے قریبی کھڑی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی ان نظروں میں پیار تھا اپنایت تھی اور ایک سیمی سیمی سی درخواست بھی تھی میں نے اسے چھڑنے کے خاطر اس کی کلائی تھام کر دوبارہ اپنی سمت کسیٹا وہ شرماتی لجاتی میرے قریب آگئی اس نے اپنا سر میرے سینے پر ٹکا دیا میں نے سیدھے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اس نے میری آنکھوں میں تشنا ارمانوں کی تغیانی دیکھی تو شرما کر پلکیں جھکا لیں مجھ پر بے خودی تاری ہونے لگی میں نے اس کے یاکوتی ہونٹوں پر پھر ہونٹ رکھ لیے میرے لبوں کی چاشنی اس کے وجود میں گلنے لگی اس کے اندر کا آتش فشاں محترک ہونے لگا وہ کمزور پڑھنے لگی میں چاہتا تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لیتا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی اس کی خمار آلود نگاہوں میں مستی کے ساغر چھلک رہے تھے جین میں نے اسے مدر سروں میں آواز دی کہو دولت لی اس کی آواز مندر کی نکرائی گھنٹیوں کی طرح میرے کانوں میں گنجی تمہاری جین تمہارے پاس ہی ہے میں نے ایک بار پھر تم سے کہا کہ میری خواہش کے تکمیل میں تمہاری آمد بھی شرط ہوگی یاد ہے تمہیں ہاں اس نے نظریں جھکا کر کہا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سینے میں طوفان کی شدتیں امن رہی تھی اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اس کا پورا وجود مہک رہا تھا تم نے اس وقت مجھ سے سوچنے کی محلت طلب کی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تام لیا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ رید کے ٹیلے پر بڑی مشکل سے قدم جمائی کھڑی تھی ہاں دولت علی اس نے ہیا بار پلکیں اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا اس کی آنکھوں میں تارے جھل ملا رہے تھے خواب مچل رہے تھے ارزوں اور منگوں کا سمندر تھاٹے مارا تھا اس نے مدم لہچے میں جواب دیا مجھے یاد ہے میں نے درخواست کی تھی کہ میرے بارے میں محفامت کے انداز میں کوئی فیصلہ کرنا میں نے جان بوجھ کر بات کو طول دینے کی کوشش کی میں آج تمہارا فیصلہ سننے کا منتظر ہوں میں نے فیصلہ کر لیا تھا اس نے بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے اپنائیت کا انداز اختیار کیا اس کی مخمور نگاہوں میں محبت کے جام چلک اٹھے اس کے پورے وجود میں جیسے نشہ سا اتر گیا ہو اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری تلاش کی خاطر ہندوستان کبھی نہ جاتی جین میں نے اس کے ہاتھوں کو محبت سے سہلاتے ہو پوچھا تم نے میرے متعلق فیصلہ کرنے میں کوئی جلدوازی تو نہیں کی کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں اس کی دراز پلکوں پر شبنمی گتروں کی نمی آگئی اس کا انداز مالے ہانا تھا یقین نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ لندن مینہ آتا پھر اس نے لڑکڑاتی آواز میں سمال کیا تم میری زبان سے کیا سننا چاہتے ہو یہی کہ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے میں نے اس کے وجود میں سر اوبارتے طوفانوں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھاک کر کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تو میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی پڑے جین نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی نگاہوں میں جذبات کی تغیانی ابری پھر وہ بجلی کی طرح لپک کر میرے سینے سے چمٹ گئی میں نے اپنی باہوں کا حلقہ ذرا تنگ کیا تو وہ موم کی طرح میرے جسم کی حدد سے پگھلنے لگی بڑی دیر تک ہم دل کی دھڑکنوں کی زبانی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہے وہ پوری طرح میری محبت کے سہر میں اسیر ہو چکی تھی اس کی خود سپردگی کا انداز مجھے دیوانہ کر رہا تھا میرے ذہن سے ماضی کی تمام تلخیاں مہف ہو گئیں بڑے طویر عرصے کے بعد میرے اندر کا سویا ہوا انسان بیدار ہونے کے لیے ہاتھ پین مارنے لگا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے اندر زم ہو جانے کے لیے مصدرب تھے جین کی دوشیدگی کے سمندر کی بپریوی تیوفانی موچیں مجھے بے حال کر رہی تھی جب ایک مانوس آواز میرے کانوں میں گنجی ایسی بھی کیا جلدی ہے جمیل صاحب کوئی دوسری نرس یا ڈاکٹر آ گیا تو تمہاری جین کو پھر شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا میں اس آواز کو سن کر چونکا اسی لبے مجھے اپنے سر پر انکا کی موجودگی کا احساس ہوا مجھے یاد آیا پریتم لال نے کہا تھا کہ وہ انکا کو اپنے ساتھ لائے ہے میں نے عالم تصور میں سر پر نگاہ ڈالی انکا رانی پنجوں کے بل کھڑی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے مستی کے عالم میں تھرک رہی تھی دیوانوار ناچ رہی تھی پریتم لال کی شہ پا کر میرے سر پر دوبارہ تسلت جمانے کی خوشی میں اپنی وارفتگی کا اظہار کر رہی تھی انکا کے مسلطوں کے اظہار کا وہ منظر دیدنی تھا ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد میں دو ماہ تک جین کے اس فارم ہاؤس تک محدود رہا جو اسے سیکرٹ سرویس میں اعلیٰ کر کردگی اور بےمثال خدمات کے وز حکومت کی طرف سے بدور انام دیا گیا تھا یہ علاقہ شہر کے ہنگاموں سے دور اور پرسکون تھا تین کمروں پر مشتمل اس فارم ہاؤس میں میرے لئے دنیا کی تمام آسائشیں موجود تھیں شاید جین نے مجھے وہاں لانے سے پیچ در خاصی فضول خرچی سے کام لیا تھا درو دیوار پر نیا رنگ روغن اور قیمتی عرائشی سازو سامان دیکھ کر ہی میں نے اندازر گا لیا کہ جین نے میری خاطر خواہ کے استقبال کے احتمام میں کوئی قصر باقی نہیں شوڑی تھی فارم ہاؤس کے اندر عرائشی کمروں کے اکٹوی سمت ایک سوے میں پول بھی تھا مکان کے مشرقی گوشے والے کمرے میں جین کی بڑی ماں رہتی تھی وہ مفلوج ہونے کے باوجود ویل جیر پر بیٹھی باغبانی میں مصروف رہتی جین نے ماں کی دیکھ بال کے لیے ایک خوبصورت ملازمہ رکھ چھوڑی تھی جو ہر طرح اس کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دوسرے کام کاچ میں جین کا ہاتھ بھی بٹھاتی تھی وہ صبح ہی صبح آ جاتی اور سورج غروب ہونے کے ایک گھنٹہ بعد واپس چلی جاتی اس کا نام ماریا تھا جین نے مجھے ماریا کے بارے میں بتایا تھا کہ تین سال قبل اس نے مورگن نامی ایک نوجوان سے شادی کی تھی لیکن شادی کے صرف سات ماہ بعد وہ ماریا کو چھوڑ کر ملک سے کہیں باہر چلا گیا کم از کم ماریا کا یہی خیال تھا کہ وہ ملک میں نہیں ہے اگر ہوتا تو اس سے رابطہ ضرور قائم کرتا ماریا ابھی تک اس کی محبت میں گرفتہ آتی اس کا خیال تھا کہ مورگن اس سے سچا پیار کرتا تھا وہ ماریا سے بے وفائی نہیں کر سکتا لیکن مورگن کی پرسرار گمشدگی کے سلسلے میں ماریا کوئی جواز پیش کرنے سے بھی کاثر تھی فام ہاؤس اور زمینوں کی دیکھ پھال کا کام جیکب نامی ایک دھیڑ عمر کا شخص سر انجام دیتا تھا اس کا قیام فام ہاؤس کی حد بندی کے دوسرے کونے میں ہٹ نمہ ایک کمرے اور مختصر سائیوان والے مکان میں تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا جیکب کی عمر چالیس اور بیالیس کے درمیان تھی بظاہر وہ نہائیت منتی جفاکش دیانتار نیڈر اور بے خوف نظر آتا تھا ماریا اور جیکب دونوں ہی بہت جلد مجھ سے مانوس ہو گئے لیکن جین کی بڑی اور مفلوج ماں مجھ سے کھنچی کھنچی رہ دی میں نے اس کے روکے طرز عمل پر کوئی دھیان نہیں دیا ہندوستان پر حکومت کرنے والے سفید چمڑی والے آقاؤں کے دلوں میں برتری کا جو احساس تھا وہ نسل در نسل ان کے خون میں سرائیت ہوتا چلا رہا تھا شاید جین کی ماں نے بھی مجھے غلاموں کے دیس کا ایک ادنا نمائندہ سمجھ کر مو لگانا پسند نہیں کیا تھا میں نے جین سے اس موضوع پر کبھی گفتگو بھی نہیں کی تھی جین نے میری صحتیابی کا جشن بڑے پیمانے پر منانے کا ارادہ کر رکھا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا پریتم لال نے دوبارہ سامنے آ کر مجھے اپنی کھوئی کوتوں کو بحال کرنے کی ترغیب دی تھی محصوب و سوری اٹھ کر فارما اس کے ایک ویران گوشے میں چلا جاتا اپنے وجود کے اندر دفن مخفی کوتوں کو زندہ کرنے کی خاطر تطہیرے کلب کے ایک مراقبے کی مشکوں میں تادیر مصروف رہتا میں نے کمپالا کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا تھا شاکیہ منی کے عظیم بھکشو نندہ نے مرنے سے پیشتر مجھے اپنے خون سے غسل کرنے پر مجبور کیا بعد میں کمپالا نے انگرشاف کیا کہ بودھ مت کے اس عظیم ترین درویش نے مرتے مرتے مجھے اپنی بیشمار کوتوں سے سرفراز کیا تھا نندہ کہا کرتا تھا کہ تپسے اور مراقبہ زہنی صلائیتوں کو ابھارنے کی ورزش ہے اس نے مجھے تصور اور تخیل کو یکسو کرنے کا عمل بتایا تھا میں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ارتقاضِ ذہن کی مشکیں اور ورزشیں کرتا رہا میں ماضی میں ان ریاستوں کا حیرت انگیز کرشمہ دیکھ چکا تھا انکہ کی پرسرار کوتے بھی کبھی کبھی میرے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتی تھی کمپالا اور عظیم نندہ کے علاوہ مجھے کالی کے مہان پجاری پریتم لال کی حمایت بھی حاصل تھی برکاتی شاہ کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں نے انکہ کو اپنے دشمن تربینی داست سے چھین لیا تھا سادو چکتیب نے بھی پریتم لال کی حوالے سے مجھے کئی بار نوازا تھا میرے پاس سید مجذوب کی لاتھی تھی جسے دیکھ کر پریتم لال جیسے مہان پجاری کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میرے اندر کوتوں کا ایک خزانہ دفن تھا جسے پنڈت پجاریوں سے جنگ کے دوران میں نے خود اپنی دیوانگی اور وحشتوں سے زنگ الود کر لیا تھا انکہ قدم قدم پر مجھے روکتی ٹوکتی رہی میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا کلدیپ سادو چکتیب کمپالا نندہ کے علاوہ سید مجذوبی مجھے اشاروں کے نائیوں میں وقت اور حالات کی مسئلتوں کے پیش نظر قدم اٹھانے کی تلقین کرتا رہا لیکن میرے ستارے گردش میں تھے یا پھر میں نے مہان پنڈت پجاریوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ رکھا تھا جو اپنی من مانی کرتا رہا بدری نارائن اور کالی کے مہان سیوق امر لال سے مقابلے کے وقت بھی انکہ نے کئی بار مجھے حسار توڑ کر باہر نکلنے سے روکا میں نے اس کی بات نہیں مانی اس وقت بھی جب پنڈت بدری نارائن کالی کے بڑے مندل میں چھپا بیٹھا تھا میں انکہ کا مشورہ رد کر کے اپنی طاقت کے زوم میں دندناتا ہوا مندل میں کھس گیا میں نے کئی چھوٹے موٹے پجاریوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا کئی پجارنے اور حسین دیوداسیاں میری حوث کا شکار ہو گئیں اپنے بدترین دشمن پنڈت بدری نارائن کو تہس نیس کر کالنے کے خیال نے مجھے تنیدہ بنا دیا تھا میرے راستے میں جو بھی آئے میں اسے ٹھوکر مار کر لہو لوہان کرتا رہا میں نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ لیا تھا یہی وجہ تھی جو بدری نارائن کی حمایت میں بہت سارے پنڈت پجاریوں میں کٹ چھوڑ ہو گیا کالی کا مہان سیوک امر لال بھی خم ٹھوکر میرے مقابلے پر آ گیا میری دیوانگی نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا میں کالی کے مندر میں نہ گیا ہوتا تو این ممکن تھا کہ دوسرے پنڈت پجاری میری اور بدری نارائن کی جنگ میں پاؤں نہ پساتے امر لال جیسا مہان شکتی کا مالک بھی میدان میں نہ آتا میری کلدیب کو بھی پریتم لال کا اسطحان چھوڑ کر محسور کی پہاڑیوں سے نجے نہ ادھرنا پڑتا میری ہی خاطر کلدیب نے کالی کو اپنا جیون بھینٹ دینے کا وچن دیا تھا وقت نے میرا سب کچھ چھین لیا میں بلکل تنہا رہ گیا جین اگر مجھے بمبئی کی فٹ پات سے اٹھا کر لندن نہ لاتی تو میں کب کا مر گھب گیا ہوتا کوئی رونے دونے والا بھی نہ ہوتا کمیٹی کے کارندے میرے وجود کو سمیٹ کر کسی اندھے گھڑے میں دبا دے کہانی ختم ہو جاتی ہسپتال میں میرے زمین نے ملامت کی تو میں نے خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا لیکن اس کی تکمیل سے پہلے پریتم لال میرے سامنے آ گیا اس نے مجھے خبا خبر کیا کہ بدری نارین کے چیلوں نے اس کی چتا کے راہ کو دریا برد نہیں کیا وہ مجھ سے انتقام لینے کی گھات میں سر جوڑے بیٹھے ہیں امر لال جہنم رسید ہو چکا تھا لیکن اس کا اکلوتا لڑکا چندرہ وندیہ چل کی پہاڑیوں میں کسی گفہ میں بیٹھا مہان شکتی پرابت کرنے کی خاطر جاب کر رہا تھا میری ایک تنہا ذات کی خاطر کئی آدم خور بھیڑیے موجود تھے مجھے پھاڑ کھانے کی خاطر اپنے آپ کو پوری طرح منظم کر رہے تھے منصوبے بنا رہے تھے اور میں بے خبر تھا اچھا ہوتا اگر میں بے خبری میں ان کے ہاتھوں زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا ہوتا سارے جھگڑے ختم ہو جاتے سارے قصے نمڑ جاتے ایک میری ذات کے نہ ہونے سے دنیا کے ہنگام میں کیا کمی آ جاتی موت اور زندگی کی کھیل تو روز مرا کا معمول ہے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے جو دنیا سے مو موڑ جاتا ہے اس کے لوہہکین کچھ روز روتے دھوتے ہیں پھر دنیا کے تقاضوں کے سمت واپس لوٹاتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ اس کی قبر میں چھلانگ نہیں لگاتا ستی کی صدیوں پرانی رسم بھی دم توڑ چکی ہے جاری و ساری رہے گا مجھے کلدیب کے جالے جانے کے بعد دنیا سے کوئی دلجسپی نہیں رہی تھی میں زمین کا بوجھ بن کر زندہ تھا جین نے اس بوجھ کو نہ جانے کیوں گدڑی کا لال سمجھ کر سمیٹ لیا تھا پھر پریتم لال نے سامنے آ کر مندمی لغتوے زخموں کو کریت دیا اس مہان پجاری نے کہا تھا کہ جو کام کلدیب ادھورے چھوڑ گئی تھی وہ مجھے پورے کرنے ہوں گے اس نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا کلدیب میری زندگی میری روک میری حیات کا سب سے انمور سرمایا تھی میں نے اس کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کی قسم کھالی اس کی آدمہ کو شانت کرنے کی خاطر میں اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا تھا پریتم لال کی زبان سے کلدیب کا نام سن کر ماضی کی بہت ساری بھولی بسری کہانیوں کے دھیر میں پھر حلچن پیدا ہو گئی ایک لمحے کو میرے دل میں یہ خیال ابرا کہ اگر پریتم لال اپنی یوہان شکتیوں کے ذریعے مادی شکل اختیار کر کے سامنے آ سکتا ہے تو کیا عجب کے کسی روز میری کلدیب بھی اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ ہستی مسکراتی اچانک سامنے آ کر مجھے ششتر کر دے کلدیب کو پریتم لال نے اپنی جانشین مقرر کیا تھا وہ محسور کی پھاڑیوں پر اس کی کٹھیا میں بیٹھی دن رات جاپ منتر میں مہورتی اس نے سارے جتن میرے پیار کی خاطر کیے اپنی جوانی کی امونگوں کو پسے پوش ڈال دیا اس نے کالی کا حشرباد حاصل کر کے مجھے میرے دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے ہم کنار کیا مجھے سربلند دیکھنے کی خاطری وہ کالی کے چرنوں میں سارنگوں ہو گئی اپنی زندگی گربان کر دی میں اس کے ادھورے کام مکمل نہ کرتا تو اس کی بیچین روح کو شکوا رہتا میں اپنی کلدیب کی روح کو شرمندہ نہیں کر سکتا تھا میں نے پریتم لال کے مشورے پر اپنی کھوئی ہوئی کوتوں کو نئے سیرے سے سمیٹنا شروع کر دیا دو ماہ اسی طرح ریاستیں اور مش کرتے بیٹھ گئے میں جتنی دیر مراقمے میں ڈوا رہتا انکہ میرے سر سے دور رہتی جب میں سانس لینے کی خاطر کسی درخ سے ٹیک لگا کر سستانے بیٹھتا وہ میرے سر پر آ جاتی مجھے ٹکر ٹکر گھورتی رہتی وہ بھی لازوال کوتوں کی مالک تھی وہ نہ ہوتی تو شاید مجھے یہ شہرت بھی نصیب نہ ہوتی اسی نے میری زندگی کی ساکت سطح پر اپنے وجود کی ایک کنکری اشال کر انگنت لہریں پیدا کر دی تھی پھر لہر لہر ایک داستان بنتی چلی گئی جب تک وہ میرے قبضے میں رہتی مجھ سے شوخیاں کرتی رہتی اپنی شرارتوں سے میرا دل لبھاتی رہتی مجھے کسی بات کے فگر نہ ہوتی میرے اکشارے پر وہ میری دل بستگی کے سارے سامان چٹکی بجاتے مہیا کر دیتی ایسا نہ ہوتا تو ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اس کے دیوانے نہ ہوتے اسے حاصل کرنے کے خاطر اپنی زندگی دعو پر نہ لگاتے انکہ کی قوتیں اس کے مختصر سے وجود کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں گناہ زیادہ تھی لیکن وہ بھی پریتم لال اور کلدیب سے نظریں ملاتے کتراتی تھی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا کہ جین کے ساتھ لندن آتے وقت انکہ کو پیچھے چھوڑایا میں جانتا تھا کہ وہ سر پر ہوگی تو آئے دن نتر نئے ہنگامیں سر اٹھاتے رہیں گے آج میں اطراف کرتا ہوں کہ انکہ سے بچڑتے وقت مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے زندگی کا آخری ہمدرد و رفیق بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہو پریتم لال نے اسے واپس لاکر میری اکائی کی مایوسیوں کو دور کر دیا تھا شاید اس مہان پجاری نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ انکہ کا اور میرا ساتھ لازم و ملزوم ہے انکہ کی قوت کسی آڑے وقت بھی میرے کام آ سکتی تھی وہ آنے والے خطروں کی بودھ سنگنے میں ملکہ رکھتی تھی اس کے مشورے بہت اہم اور دور رس ہوتے تھے اگر میں اس کے مشوروں پر عمل کرتا رہتا تو شاید کلدیب کو پہانیوں سے نیچے اترنے کی ذہمت نہ گوارہ کرنی پڑتی بہت کچھ ممکن تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ایک بار رقم کر دیا جاتا ہے اس لکھے سے مفر انسان کی قوت سے باہر ہے اس روز بھی میں ارتکاز اور مراقبی کی مشکوں سے تھک کر سستانے کے لیے بیٹھا تھا کہ انکہ میرے سر پر آ گئی میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ انکہ کی بیجینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس دن میں نے پوچھ لیا کیا بات ہے انکہ رانی تم اس قدر بجی بجی اور اداس کیوں رہتی ہو کیا لندن کی آبوہ اس بار تمہیں پسند نہیں آئی کبھی تو تم سرخ سرخ گالوں اور نیم بھرنا عورتوں کے گداز جسموں کو دیکھ کر پھولی نہیں سما دی تھی میں آج کل صرف تمہارے بارے میں سوچی رہتی ہوں میرے بارے میں میں نے حیرت کا احسار کیا ہاں جمیل میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہیں میرے دوبارہ آنے سے خوشی نہیں ہوئی اس نے سوگوار انداز میں کہا تم کیا جانو کہ تمہارے بمبئی سے لندن آ جانے کے بعد میرے دل پر کیا گزری میں کبھی ایک لمحہ ایک پل بھی تمہارے خیالوں سے غافل نہیں رہی تمہاری جدائی کا تصور مجھے خون کے آنسل اولاتا رہا میں چاہتی تو تمہارے پاس آ سکتی تھی لیکن میں نے براہ راست اس کی کوشش نہیں کی میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی تمہارے بغیر زندگی بھی نہیں گزار سکتی تھی آج تو تم بڑے سر میں بول رہی ہو میں نے اسے چھیڑا گفتگو کا یہ انداز کہاں سے سیکھا تمہاری بے منوتی اور توتہ چشمی سے انکا ٹھینک کر بولی تم بڑے کٹھور دل ہوتے جا رہے ہو حالات نے بنا دیا ہے انکارانی میں نے سرد آباری انسان ماں کے پیٹ سے اداس یا غمگین پیدا نہیں ہوتا تم نے جبین احمد خان کے زندگی کا وہ روپ بھی دکھائے جب حسین اور مہکتے چینوں کے درمیان شب و روز گزرا کرتے تھے میں نے کبھی آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی میرے پاس شاید اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ کچھ سوچتا تم میری زندگی کے شب و روز کے ایک اک لمحے ایک ایک گھڑی کی گواہ ہو لیکن نتیجہ کیا برامت ہوا کبھی تم مجھ سے روٹ گئیں تو مجھے اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہونا پڑا تم دوبارہ مہربان ہوئی تو میرے لیے ایشو شرت کے خزانوں کے موں کھل گئے کبھی نرگے سالات کا شکار ہو جاتی تو میں مسترب ہو جاتا مالہ میری جھولی میں ڈال دی گئی تو چینے کا بہانہ مل گیا تضرین زندگی میں شامل ہوئی تو بہار آ گئی کلدیپ اور میرے لیے وہ سگی اولاد سے کم نہیں تھی اب بھی مجھے اس کی یاد ستاتی رہتی ہے کیسے کیسے ساتھی میرے ہمرکاب رہے پھر وقت نے کروٹ لی تو ایک ایک کر کے سب نے مو موڑ لیا کلدیپ چلی گئی تو میری زندگی میں کب اندیرہ ہو گیا شاید میں بمبئی کی فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنے انجام کو پہنچ جاتا کہ نہ جانے جین کہاں سے آگئی میں نے ملول آواز میں کہا آگے کیا لکھائے کون جانے اتنی مایوسی کی باتیں مت کرو جمیل انکہ نے بڑی اپنی ایت سے کہا میں جو تمہارے ساتھ ہوں تم میں زہر خون سے بولا کب تک ساتھ ہوگی انکہ رانی کوئی پندت پجاری تمہارے حصول کا جاب مکمل کر کے تمہارا آقا بن گیا تو پھر تم نگاہیں پھیر لوگی وہ میری مجبوری ہوگی جمیل لیکن تم نے اب جتنی کوتیں حاصل کر لی ہیں وہی تمہارے لئے بہت ہیں انکہ نے اپنی مجبوری کا احساس دلایا پھر موضوع بدل کر بولی میں اس وقت تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں کیا پھر تمہارے لئے غذا فرامن کرنے کی خاطر مجھے کسی صحت مند دوشیزہ کے خون سے ہاتھ رنگنے ہوں گے یہ معاہدہ تو ایک عرصہ ہوا ٹوٹ چکا انکہ نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا کیوں دل جلانے کی باتیں کرتے ہو اور کیا بات ہو سکتی ہے میں نے پوچھا تمہیں جیکب کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیا ہوا جیکب کو میں نے چونک کر پوچھا وہ جو کچھ اوپر سے نظر آتا ہے اندر سے اس کی زد واقعہ ہوا ہے انکہ نے سنجید کی اختیار کر لی میں تمہیں اس سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گی اس میں مشورے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی میں نے وضاحت چاہی جیکب اس کا اصلی نام نہیں ہے انکہ میرے سر پر چہل قدمی کرتے ہوئے بولی وہ امریکہ کا ایک مفرور قیدی مائیکل ہے جو اپنی خوبصورت اور نجوان پیوی کرسٹی کو بدکاری کے شبے میں گلہ گھونٹ کر مارنے کے بعد فرار ہو کر یہاں آ گیا ہے پندرہ سونہ سال سے پولیس اس کی تلاش میں ہے امریکہ میں اس کا قیام میشیگن کے دور دراز علاقے کی ایک مضافاتی بستی میں تھا جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی مائیکل اس علاقے میں بھی اپنے والدین سے بھاگ کر آیا تھا اس لیے پولیس کے پاس کوئی بقاعدہ ریکارڈ نہیں ہے مائیکل یا جیکب سے مجھے کیا خطرہ لاک ہو سکتا ہے میں نے لاپروائی سے شانے اچھ گائے خطرہ مائیکل یا جیکب نہیں تمہاری جین کی مفلوج ماں ہے کیا مطلب محرد سے چونکے بغیر نہ رہ سکا جین کی ماں سے میری کیا دشمنی ہے جین اس کے لیے سونے کی چڑھیا سے کم نہیں ہے انکہ نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا وہ نسل پرست بڑیا اشیائی لوگوں سے شدید نفرت کرتی ہے جین کے دل میں تمہاری محبت کے شدتوں کو محسوس کر کے اس چلاک عورت نے ابھی تک زبان نہیں کھولی لیکن وہ تمہیں ایک آنکھ بھی پسند نہیں کرتی جیکب درمیان میں کہاں سے آ گیا میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا وہ جین کی ماں کا نمک خوار ہے انکہ نے کہا جین نے جیکب کو ملازم رکھنے پر اطراز کیا تھا سیکرٹ سروس سے وابستہ ہونے کے سر وہ کسی عددی آدمی کو ملازمت دینے کے خلاف تھی جس کے ماضی کے بارے میں کسی بھی حوالے سے وہ کچھ نہ جانتی ہو لیکن اس کی ماں نے اپنی بزرگی کا حق اختیار کرتے ہوئے جیکب کو ملازمت دے دی تمہارے اطلاع میں مجھے ایک جھول نظر آ رہا ہے میں نے کچھ سوچ کر کہا ہو سکتا ہے کہ جین کی ماں میرے وجود کو جین کی زندگی میں برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہو یہ کوئی تاجب خیز بات نہیں لیکن جیکب ایک مفرور قاتل ہے اور پولیس کی نظروں سے بھاگا ہوا ہے تو کیا وہ محض جین کی مفروج ماں کے کہنے پر میرے لئے کوئی خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو جائے گا تمہاری سوچ غلط بھی نہیں ہے انکر نے قسمسا کر جواب دیا پھر تھوڑے توقف سے بولی سنو جمیر میں جب تک تمہارے پاس ہوں جیکب جیسے سینکڑوں مجرم مل کر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے میں تمہارے علم میں لائے بغیر بھی تمہارے کسی دشمن کو ٹھکانے لگانے کا حق رکھتی ہوں لیکن تمہاری جین کے اس فارم اور اس میں کوئی حل جل پیدا ہو یہ بھی مجھے گوارا نہیں انکرانی میں نے انکر کو تیز نظروں سے گھرا کیا میرا یہ اندازہ غلط ہے کہ تم اس وقت کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو جمیل صاحب انکر نے میں نے خیز انداز میں کہا لندن میں عورتوں کی عمر سے نہیں بلکہ ان کی دلوں کی دھڑکنوں سے بڑاپے یا جوانی کا اندازہ لگایا جاتا ہے تم میرا اشارہ سمجھ رہے ہو تم کیا کہنا چاہ رہی ہو میں نے انکر کو ٹٹولتی نظروں سے گھرا جین کی ماں کے ہاتھ میں جیکب کی کچھ ایسی کمزوری ہے کہ وہ اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا انکر نے ہاتھ ملتے ہو جواب دیا تمہیں شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ مفلوج بڑی اپنی بیٹی کے مستقبل کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے راستے کا کانٹا بھی سمجھنے پر مجبور ہے انکر نے بات جاری رکھی جب تک تم فارمہ اس میں نظر نہیں آئے تھے اس مفلوج عورت کے لیے تمام راستے کھولے ہوئے تھے جن دنوں جین نائٹ ڈیوٹی پر گھر سے باہر رہتی تھی ان دنوں اس کی ماں جیکب کو اپنے تغفظ کے بانے سے فارمہ اس میں سلالیا کرتی تھی پھر ان کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے مکار اور تجربہ کار بڑیا نے ایسا جال گنا کہ جیکب اس میں بری طرح پھانس گیا اب وہ اس کے اشارے پر عمل کرنے پر مجبور ہے میں نے انکا کی بات سن کر حالات کے دور رست نتائج پر نگاہ ڈالی مجھے یقین تھا کہ انکا مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی میرا ذاتی مشاہدہ بھی یہی تھا کہ مغربی تحصیب کی پروردہ عورتوں کی عمریں موت سے پہلے نہیں ڈلتی وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انجوائے کرنے کے فن سے بہخوبی واقف ہوتی ہیں ان کے نزدیک رشتے ناتو یا شرمو حیاء کے الفاظ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں عملی زندگی میں انہیں ہر قسم کی شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے ان پر کسی بندش کا اطلاق نہیں ہوتا انہیں اپنے کردار کو بنانے یا بگاڑنے کا پورا پورا حق حاصل ہوتا ہے کسی باز پورس کا خوف نہیں رہتا کس سوچ میں گم ہو گئے جمیل انکا نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے تب ہی زبان میں پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ جین کو حالات کا اندازہ نہیں ہے میں نے یوں ہی سرسری طور پر پوچھ لیا میں نے جین کو بہت قریب سے بردہ تھا وہ سیکرٹ سرویس سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی تھی لیکن کردار کے معاملے میں بڑی چھوس واقعہ ہوئی تھی اگر جیکب کے ماضی حال کی بھنک بھی اسے ملی ہوتی تو شاید وہ اسے ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہوتی انکا نے بھی وہی جواب دیا جو میرے دل کی عارض ہوتی جمیل تم اگر اجازت دو تو میں ایسے حالات پیدا کر سکتی ہوں کہ جیکب بس خود کسی قریبی پولیس ٹیشن جا کر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا الزام قبول کر لے اس طرح سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی محفوظ رہے گی نہیں فیلال تم میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی میں نے سنجیدی سے کہا پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہو بولا پریتم لال نے مجھے ہسپتال میں بتایا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لائے ہے تمہارے اس کی ملاقات کہاں ہوئی تھی میں تمہارے پاس آنے کی خاطر بے چین تھی جب وہ مہان پھجاری ایک دن خود بخود میرے سامنے آ گیا ان دنوں میں ایک حسینہ کو اپنے جال میں پھانسنے کی طاقت میں تھی تم جانتے ہو کہ انسانی خون میری غزہ ہے لیکن میں کسی کو قتل کرنے کی طاقت سے محروم ہوں چنانچہ میں اس لڑکی کو ورگلا کر اس علاقے میں لے گئی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں وہاں میں نے دو بہکے ہوئے شرابیوں کو لڑکی کے سلسلے میں اس طرح لڑوا دیا کہ ان میں سے ایک نے لڑکی کو مارنے کی ٹھان لی لیکن پریتم لال کی آجانے سے بات نہیں بن سکی انکہ نے کہا میں اس مہان پھجاری کو دیکھ کر فرار کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اپنے سر پر آنے کا حکم دیا میں ڈری سیمیوز کے سر پر جلی گئی اس کی نگاہوں میں ایسا سیر تھا کہ دونوں شرابی لڑکی کو چھوڑ کر نو دو گیرہ ہو گئے لڑکی بھی جان بچا کر بھاگ نکلی مجھے خدشہ تھا کہ پریتم لال مجھے آڑے ہاتھ ہو لے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا میں تین چار روز اس کے سر پر رہی اس عرصے میں اس مہان پھجاری نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی پھر اس نے لندن پہنچ کر یہ راز افشا کیا کہ وہ مجھے تمہارے سر پر چھوڑنے کی خاطر لائے ہے اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں لیکن یہ سب کچھ خواب نہیں تھا خواب ہوتا تو میں اس وقت تمہارے پاس نہ ہوتی آخری جملہ انکہ نے اٹلا کر بڑی شوخی سے ادا کیا کیا پریتم لال مرنے کے بعد بھی اپنے اصلی روح میں آنے کی طاقت رکھتا ہے دیوی اور دیوتا مہربان ہو تو سب کچھ ممگن ہے کیا کلدیب بھی مادی شکل میں میرے سامنے آ سکتی ہے میں نے بیچانی سے پوچھا مجھے افسوس ہے جمیل میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی آتمہ آج بھی تمہارے آس پاس بٹک رہی ہوگی وہ تمہاری سچی پجارنتی تم سے دور نہیں رہ سکتی لیکن میں اس کے لیے دیوتا نہ بن سکا میرے اندر کا کرب زبان پر آ گیا اپنے مسائل میں الجا بٹکتا رہا مگر حاصل گیا ہوا کچھ بھی نہیں جین کے مستقبل کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے انکا نے موضوع بدل دیا اگر تم پریتم لال کی منظور نظر بن کر یہاں تک آئی ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جین میری آخری منزل نہیں ہے نہیں پریتم لال نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا پھر تم جین کے بارے میں میری زبان سے کیا سننا چاہتی ہو میری بات کا غلط مطلب نہ نکالو جمیل انکا میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی سنجید کی سے بولی مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تمہارے دشمن امر لال کا اکلوتا بیٹا چندر اس وقت وندیا چل کی پہاڑیوں پر بیٹھا تمہارے خلاف اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں مکن ہے اس کے مند میں امر لال کے انتقام کی جوالہ بھڑک رہی ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لندن میں تمہارا قیام عارضی ہوگا ایسی صورت میں تم اور جین دو جان ایک کالب نہیں بن سکتے مجھے میری رادوں سے کون روک سکتا ہے میں نے سرد لہجم پوچھا چندر کا نام سن کر میرے اندر سوئے ہوئے آتف شاہ میں حل چل پیدا ہونے لگی میں جانتی ہوں تمہیں تمہارے رادوں سے کوئی نہیں روک سکتا انکہ نے روٹھے ہوئے لہجم میں جواب دیا طاقت کا نشہ سارے نشوں سے تیز ہوتا ہے تم نے ان دو مہینوں میں اپنی کھوئی اپر اسرار کوتوں کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے مجھے تجربہ ہے جمیل تمہارے اوپر جب انتقام کا خون سوار ہوتا ہے تو تم میرے مشوروں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہو جوش میں ہوش کا خیال نہ رہے تو دشمن اپنی چال چل جاتا ہے پانسہ ایک بار پلٹ جائے تو خواب کی ساری حسین تابینیں بکر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور بس کرو انکارانی بس کرو میں علج گیا خموش ہو جاؤ میرا دل پہلے ہی فگار ہے میں اور تیرو نشتر برداشت نہیں کر سکتا میں نے بے روخی سے ڈھڑکا تو انکہ سہم کر خموش ہو گئی جو وقت گزر گیا میں اسے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں تم جلے پر نمک چھڑک رہی ہو میں نے سہمی ہوئی انکہ کو سمجھانے کی کوشش کی میں لندن میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کلدیب کے بعد مجھے زندگی سے کوئی پیار نہیں رہ گیا تھا میں نے محسور کی پاڑی پر اسی وقت اپنے کلدیب کے ساتھ لمبے سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا جب کالی کو دیا ہوا وچن اسے میری باہوں سے گسیر کر موت کی وادی کی طرف لے جا رہا تھا میں اسے کاندوں پر اٹھائے زندگی سے مو موڑ کر کسی بلند چوٹی سے نیچے چھلانگ گانے کی خاطر قدم بڑھا رہا تھا جب تم نے اپنے نوکیلے اور پیرہم پنجوں کی تیز جبن سے میرے ہوش و ہواس موطل کر دیئے تم درمیان میں مداخلت نہ کرتیں تو جمیل احمد خان کی کہانی اسی روز انجام کو پہنچ جاتی اور میری سرگزشت اتنی طویل نہ ہوتی اتنی فرصت کس کے پاس ہے جو میری علم انگیز آپ بیتی میری داستانیں عبرت سنتا رہے گا اور میں کہاں تک خود کو بے قصور اور مظلوم ثابت کر دا رہوں گا سب جانتے ہیں کہ تعلیح ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دوسرے ہاتھ کی شمولیت شرط ہوتی ہے اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ میری اس خون چکاں داستان کی اصل ذمہ دار تم ہو تم جانتی ہو کہ رام دیال کی مانے سب سے پہلے مجھے تمہارے حصول کے خاطر سبز باگ دکھا کر اکسانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اس کی پیش کش مسترد کر دی تھی اس کے بعد کیا ہوا تم چھلاوا بن کر میرے وجود سے چمٹ گئی پھر میری زندگی کے نئے نئے باب رکم ہونے لگے تم نے اپنی طاقت کے ایسے ایسے ہوش روبا کرش میں دکھائے کہ میں پہکتا چلا گیا تمہارے ہاتھوں کھلونا بن گیا باگ دور تو ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں ہی رہی ہے انکارانی میں تو صرف کٹ پتری تھا تم اپنی شوقی اور تراری سے میرا دل لباتی رہی اور میری کہانی طویل ہوتی رہی افثانوں میں جوڑ لگتے رہے کسوار تم تھی لیکن میں کسی مفرور قیدی کی طرح شہنوں شہنوں باگتا رہا تمہیں انسانی خون کی ضرورت تھی اس ضرورت کے لیے تم نے میرا انتخاب کر لیا میں تمہارے زیر اثر تھا تمہارے اشارے پر خون فراہم کرتا رہا اس کے عوض تم مجھے عیش کراتی رہیں جب کوئی پنڈت پجاری اپنا جعب مکمل کر کے تمہیں اپنا محکوم بنا لیتا تھا تو تمہارے عطاب اور ستم کا نشانہ بھی مجھے بننا پڑتا انکا نے میری دکھتی رکھ کو چھیڑ دیا تھا میں نے اسے اپنے آئینے میں اس کی شکل دکھاتا رہا اور وہ میرے سر پر بالوں کے درمیان سہمی سمٹی بیٹھی سب کچھ سنتی رہی بڑی خجل خجل سی نظر آ رہی تھی میں بولتے بولتے تھک کر خموش ہوا اس نے بڑی مصومیوں سے ڈرتے ڈرتے کھا مجھ سے اپنی انکا رانے سے بہت خفا ہو فیلال مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے لمبی سانس لے کر تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا دل کا غبار چھٹ جائے تو واپس آ جانا تمہیں پریتم لال اپنے ساتھ لائے اس لیے میں تم سے کنارہ کچھی اختیار نہیں کروں گا ایسا مت کہو جمیل انکا تڑپ اٹھی جو کچھ تم نے کہا میں نے خاموشی سے سن لیا میں نے تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کیا یہ سچ ہے کہ میں نے از خود تمہارا انتخاب کیا تھا میں نے تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ موچا ہوں تم نے زندگی میں پہلا خون میرے ہی اکسانے پر کیا میری وجہ سے تمہیں اپنے ایک ہاتھ سے دست بردار ہونا پڑا اور بھی کئی صدمے برداشت کرنے پڑے لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں آڑے وقتوں میں تمہارے کام بھی آتی رہی ہوں زندگی کے سفر میں ہمارا ساتھ بڑا طویل رہا ہے ہم حالات کے پیش نظر لازم و ملزوم بن گئے پھر مجھے تم سے پیار ہو گیا میری بات کا اعتبار کرو جمیل میں نے تم کو کلدیب سے کم نہیں چاہا ہے میری بات کا یقین نہیں تو کبھی پریتم لال مہاراج سے پوچھ لینا وہ مہان شکنیوں کا مالک ہے دل کی گہرائیوں اور سمندر کی تہہ در تہہ دیکھنا اس کے اختیار میں ہے وہ ملنے کے بعد بھی اپنا اصل روپ دھارنے پر قادر ہے انکہ نے بسورتے ہوئے کہا وہ مجھے تمہارے پاس واپس لائے تو اس نے بھی میں ضرور محسوس کیا ہوگا کہ تم سے دور ہو جانے کے بعد میری ساری شوخیاں اور ترانیاں ختم ہو گئی تھی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی شاید اسی کارن اسے میرے حال پر دہیا آ گئی مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو انکہ رانی پلیز میں نے دوبارہ اسرار کیا تو انکہ نے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا پھر سر جکائے ہونٹ کاٹتی نیچے اتر گئی اس رات کھانے کی میز پر جب میں نے جین کی بڑی ماں کو دیکھا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا بظاہر وہ بڑی مظلوم نظر آ رہی تھی لیکن اس کے دل و دماغ میں میرے خلاف نفرت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا وہ مجھے جین کے راستے سے اٹانے کے خاطر سازشوں کے تانے بانے بن رہی تھی جیکب کو مجھے قتل کرنے پر آمادہ کر چکی تھی شاید اس نے مجھے ایک عام آدمی سمجھ رکھا تھا جسے وہ کسی بے زبان جانور کی طرح زبا کر سکتی تھی غالباً جین نے اس بڑیہ سے میرا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہوگا کیا ہوتا تو میری سمت آنکھیں اٹھاتے وقت بھی اسے کئی بار سوچنا پڑتا وہ نہیں جانتی تھی کہ جمیل احمد خان کون ہے اگر اسے میری ماضی کی داستان کا ایک مختصر حصہ بھی معلوم ہوتا تو شاید وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے خود زہر پی کر پرسکون موت مر جانے کو زیادہ ترجیح دے دی کھانے کی میز پر میرے جین اور اس کی مفلوج ماں کے سوا کوئی اور نہیں تھا جین میرے سامنے والی نشیس پر بیٹھی حسب معمول اپنی دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں بتا رہی تھی اس کی ماں ویلچئر پر بیٹھی سوپ پینے میں مصروف تھی وہ خاصی خوش خوراک واقع ہوئی تھی بظاہر وہ مجھ سے بڑی محبت اور شفکت سے پیش آتی لیکن اس وقت وہ مجھے زہر لگ رہی تھی میں جین کی باتوں کو بھی توجہ سے سن رہا تھا اور اس کی ماں کے بارے میں بھی غور کر رہا تھا ممکن ہے انکہ بھی کہیں آس پاس موجود رہی ہو لیکن وہ میرے سر پر واپس نہیں آئی تھی دولت علی جین نے بات کرتے کرتے اچانک کھانے سے ہاتھ روک کر مجھے مخاطب کیا آج سارا جم کو لینے دفتر آئی تھی وہ اس ویکنڈ پر پکنک پر جانے کا پروگرام مرتب کر رہے ہیں سارا نے خاص طور پر تمہیں بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے اور جم نے تمہیں ضرور انوائٹ کیا ہوگا میں نے مسکرا کر کہا ظاہر ہے جین نے شوخی سے جواب دیا اگر سارا اب بھی تمہیں ساتھ لے جانے کا اصرار کر سکتی ہے تو جم کو بھی مجھے مدعو کرنے کا حق حاصل ہے اس کے علاوہ ہم ایک دفتر میں ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جم اور سارا ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں میں نے بڑے خلوص سے کہا ایک کامیاب شادی کے لیے عورت اور مرد کے سٹیٹس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے جین کی ماں نے موقع اور موضوع کی مناسبت سے ڈنک مارنے کی کوشش کی جہاں توازن نہ ہوگا وہاں گاڑی زیادہ دنوں نہیں چلتی بیچ راستے میں کہیں ٹھپ ہو جاتی ہے میں نہیں مانتی جین نے بڑی صاف گوئی سے ماں کی بات کی تردید کی میں سٹیٹر سے زیادہ عورت اور مرد کے درمیان انڈرسٹیننگ اور محبت میں اعتقاد رکھتی ہوں تمہارا یہی اعتماد ایک بار تمہیں مایوسی سے دوچار کر چکا ہے بڑیا نے دوسرا موقع بھی ضائع نہیں جانے دیا تفریق کے لیے بغیر سوچے سمجھے کسی گوڑے پر بازی لگا دینا اور بات ہے لیکن ایک کامیاب زندگی کی ادارنے کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے وقت عورت کو بہت سارے اہم پیلوں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے ممی پلیز جین نے ماں کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بدصور خوشکوار موٹ میں کہا اب میں بچی نہیں ہوں جو ہر مسئلے میں توانی انگلی تھام کر کوئی فیصلہ کروں جم کل بھی میرا دوست تھا اور آج بھی ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے اگر اس نے کسی وجہ سے سارا سے شادی کر لی تو ہمیں اس کی خوبیوں کو یک سر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا اگر چاہتا تو مجھ سے شادی کرنے کے ایک دو سال بعد بھی سارا کو ابنا سکتا تھا تمہارا کیا خیال ہے دورت علی جین نے آخری جملہ مجھے مخاطب کر گیا کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں تم ماں بیٹی کے درمیان سالس کا کردار ادا کروں میں نے پہلو تو ہی مناسب سمجھی مجھے جین کی ماں کی کوئی فکر نہیں تھی لیکن میں کوئی تلخ بات زبان پر لا کر جین کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا تم نے درست سمت میں قدم اٹھانے کی دانشمندی کی ہے جین کی ماں نے مجھے تنزن سرات ہوئے گردن اونچی کی تمہارے اور ہمارے ملک کی تہذیب میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری رسمیں ہمارا رہنسین ہمارے قوانین ہمارا کلچر سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اگر تم برا نہ مانو تو یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ہمارا میارے زندگی ہندوستانیوں کے مقابلے میں ممی جین نے ماں کو ٹوکا دولت علیہ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں نے جین کو نظر نداس کرتے ہوئے پرہراز اس کی ماں سے کہا انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسمانی خد و خال اپنی رنگت اور اپنے وجود کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک پسواندہ ملک ہندوستان سے ہے تاریخ کے اور آگواں ہیں کہ ہم سلطنت برطانیہ کے غلام رہ چکے ہیں اور غلام کا صرف ایک ہی سٹیٹس ہوتا ہے اپنے آقاؤں کے سامنے ہمیشہ سر نگو رہے سر جگائے رکھے بلا چونچرا اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے اس کے کسی فیصلے میں کوئی عیب نکالنے کی جسارت نہ کرے بلکہ مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آلہ نسل غلام کی خاصیت اس کتے سے مختلف نہیں ہوتی جو اپنے مالک کے سامنے ہمیشہ اپنی وفاداری کے اعلان کے طور پر خاموش کھڑا دم ہلاتا رہے بھونکنے سے گریز کرے میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو تم نے میری ایک سیدی سادھی اور درست بات کو غلط مطلب پنانے کی کوشش کی ہے جین کی ماں نے بیٹی کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر بڑے سیاسی تدبر سے کام لیا بارحال اگر تمہیں میری بات گران گزری ہو تو ہم کیا کوئی اور بات نہیں کر سکتے جین اپنی جلات پر قابو نہیں پا سکی وہ اپنی ماں کو بدستور خش مگین نظروں سے گھور رہی تھی بزرگوں کی زبان پر اس طرح تعلے ڈالنا بھی بے ادمی میں شمار ہوتا ہے میں نے جین کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی وقت کی پرواز پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے سائنس کی ترقی نے انسانی ذہن کو بھی جلا بخشی ہے کل تک جو لوگ پاڑیوں کی چوٹیاں سر کرنے کو دشوار گزار مہم تصور کرتے تھے آج وہ تسخیرے کائنات میں ایک دوسرے سے بڑھ جڑ کر حصہ لے رہے ہیں بلا شبہ اس شعبے میں بھی مغرب مشرق سے بازی لے گیا یہ شرف بھی مغربی ماحول کے پروردہ ایک جانور ہی کو حاصل ہے جس نے چاند پر قدم رکھا کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکو گی جین جانور کے حوالے پر مسکرانے لگی اس کی جہاں دیدہ ماں اپنی ویلچئر پر بل کھا کر رہ گئی اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا ان میں حکارت کوٹ کوٹ کر بری تھی شدت جذبات سے اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا دولت علی جین نے مسکرہ کر کہا تم موضوع سے ہٹ رہے ہو نہیں میں نے بدستور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا میں موضوع سے نہیں بھاگ رہا بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ترقی کے اس دور میں بھی شادی کا مسئلہ ہمارے بڑے بڑوں کے لیے اتنا ہی پیچیتا ہے جتنا آج سے سو دفعال پہلے تھا وہ آج بھی اولاد کی بہتری کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن آج کی اولاد والدین کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتی تم شاید اسے جنریشن گیپ کہہ کر ڈالنے کی کوشش کرو لیکن میرا ذاتی کی حال ہے کہ فی زمانہ شادیوں کی ناکامیوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ کے بنیادی وجہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تم اسی رفتار سے اگر بولتے رہے تو بھوکے رہ جاؤ گے جین نے چاول اور چکن کری کی ڈشیں میری جانب کس کھاتے ہوئے بڑی اپنا عیت سے کہا بھوکا رہنا انسانی صحت کے لیے نیک علامت نہیں ہوتی میں نے تمہاری کتابوں میں کہیں پہلے توام بعد کلام کے ذریعی حصول کے بارے میں پڑا تھا جین کی ماں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا وہ مجھے ناپسند کرتی تھی اس لیے جین کا التفاہ دے کر اس کا کانٹوں پر لوٹنا قدرتی امر تھا میں نے جین کی اسرار پر دو چار لوگ میں لیے پھر لپروائی سے بولا تم نے اس فارم اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے تمہاری یہی باتیں مجھے اکثر یاد آیا کرتی تھی جین نے بڑے والیانہ انداز میں میری آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا ہستے بولتے یک لخ سنجیدہ ہو جانا اچانک کسی شوخ جملے سے محفل کو زافرانے زار بنا دینا کبھی کسی کے دل کا چور پکڑ کر اسے ششدر کر دینا تم نے جس کے بارے میں جو کہا وہ سچ ثابت ہوا اس کے علاوہ ترکی بازی گر سپارٹا اور اس کا ستاد سلمان بے جین میرے ہاتھوں ان دونوں جگدگروں کی درگت کا احوال یاد کر کے بے تحاشہ ہستے وہ بولی مجھے آج بھی یاد ہے جب تمہارے ایک اشارے پر اس دھان پانسی لڑکی سوزی نے سپارٹا کو فضاء میں اچھال کر ایک انگلی پر روک لیا تھا سلمان بے خاموش کھڑا ببسی سے تماشا دیکھتا رہا میرے خدا وہ کتنا دلچسپ اور عجیب منظر تھا جب سوزی نے اسپارٹا کو ایک انگلی پر اٹھائے اٹھائے پورے حال کا چکر لگایا تھا سلمان بے حیرت سے کھڑا آنکھیں پٹ پٹاتا رہا ان دونوں کی ساری شعب دبازی دھری کی دھری رہ گئی آخر میں جب تم نے سلمان کو مرغا بنوایا تو پورا حال کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا تم کیا چیز ہو دلت علی میں تمہیں آج تک پوری طرح نہیں سمجھ سکی جین نے اپنی ہسی پر کابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا ابھی ممی شادی کے موضوع پر سٹیٹس کی بات کر رہی تھی تم نے سائنس کی ترقی کے حوالے سے چاند پر جانے والے جانور کر ذکر شیڑ دیا اور اب تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میں نے اس فارم آؤس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے تمہاری ہر بات بڑی دلجسپ اور مینی خیز ہوتی ہے جین اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں میرے سلسلے میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی رہی میں محسوس کر رہا تھا اس کی ماں ویلچیر پر بار بار بیچینی سے پہلو بدل رہی تھی چھوری کانٹا اس کے ہاتھ میں موجود تھا لیکن وہ کھانا بھول کر یقیناً میرے بارے میں سوچ دی رہی تھی شاید اس نے جین سے کسی سرپیرے ہندوستانی کے بارے میں کچھ ناقابل یقین کہانیاں سن رکھی دی جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے بھی ضرور اخذ کی ہوگی لیکن اس نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ کبھی وہی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا بھی کھا رہا ہوگا وہ بیچینی سے بار بار کبھی جین اور کبھی میری سمت دیکھنے لگتی پھر کسی سوچ میں غرق ہو جاتی مجھے خوشی تھی کہ جین نے اسے بیچین کر دیا تھا ایک لمحہ پہلے وہ برتری کے حساس میں مبتلا تھی اب بے حد فکرمند نظر آ رہی تھی میں دور بیٹھا اس کے وجود میں ہونے والی خود بودھ کو محسوس کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ میں نے فام آس کے بارے میں تم سے کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں پوچھی میں نے سنجیدگی برقرار رکھی تمہیں اپنی والدہ کے قیمتی مشرق کے بعد اپنا اپنا گھر بسا لینا چاہیے کیا اس فام آس کے اندر گھر نہیں بسایا جا سکتا جین نے شوخی سے پوچھا بات پھر وہی سٹیٹس کیا جاتی ہے میں نے پہلو بدل کا جواب دیا تم جس عہدے پر فائزہ اس کے مقابلے میں یہ فام آس تمہارے شایانے شان نہیں ہیں تم نے سارا اور جم کے ساتھ پگنے بار جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے جین نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی سٹیٹس کے حوالے پر اس کی ماں کے چیرے پر میرے خلاف زلزلے کے جو تاثرات ابریتے شاید وہ اسے دیکھ چکی تھی اگر زندہ رہا تو ضرور چلوں گا میں نے کھانے سے آتھ کھینجتے ہوئے ایسے لیجنے میں جواب دیا کہ جین کا متفکر ہونا قدرتی بات تھی اب کیا تم مجھے اپنی بے سروپا باتوں سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس نے مجھے تیز نظروں سے گھرا ضروری نہیں ہے کہ انسان کی زبان سے جو نکلے وہ سچی ہو لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کچھ خطرے میرے اردگرد ضرور منٹ رہے ہیں میں نے کنکیوں سے جین کی ماں کو دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا تم اسے میری چھٹی اس کی طرف سے ایک سگنل بھی تصور کر سکتی ہو کل کیا ہونے والے ہے کون یقین سے کہہ سکتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو دولت علی جین نے مجھے پرت جسوس نظروں سے گھرا مجھے سارا نے بتایا تھا کہ تم نے اس کے باپ کے قتل کی سازش کا مہممہ اس طرح حل کیا تھا کہ سارے تفتیشی افسر دنگ رہ گئے تھے کیا یہ غلط ہے کہ تم نے انکل لارڈ سمیت کی روح کو طلب کر کے اسے تمام تفصیلات پوچھی تھی اس کے بعد ہی روبرٹ کی جیب سے زہر کی وہ شیشی برامت کر لی گئی تھی جو موت کا سبب بنی تھی آرلز نامی ملازمہ کے سوٹکے سے دو سو پونٹ کی وہ رقم بھی دستیاب ہو گئی تھی جس کے بعد اس نے دودھ میں زہر ملایا تھا جو شخص دوسروں کے بارے میں اپنی روحانی قوت استعمال کر سکتا ہو کیا وہ اپنے بارے میں پیش آنے والے خطروں کا کھوج نہیں لگا سکتا جین کی ماں کے چہرے پر نظر آنے والا اس طرح بڑھتا جا رہا تھا اس نے جیکب کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو سازش مدرتب کی تھی اس وقت اس کے ذہن میں اس کے بارے میں وصفزے ضرور پیدا ہو رہے تھے وہ خاصی بے جین نظر آ رہی تھی میں چاہتا تو سارا کھیل چند لمحوں میں ختم کر دیتا جین کی ماں اور جیکب کے درمیان جو ناچائز تعلقات تھے وہ خود باری باری اپنی زبان سے اس کا اطراف کر لیتے میرا ایک اشارہ ہوتا اور وہ ریکارڈ کی طرح بچنا شروع کر دیتے لیکن میں جین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے کچھ سوچ کر بڑی افسردگی سے کہا تم میری جین روحانی کو اتو کا ذکر کر رہی ہو مجھ سے چھن گئی ہیں یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دولت علی جین کو میرا جواب سن کر ایک جھٹکا سا لگا حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے میں نے دیدہ دانستہ بھرائیوی آواز میں جواب دیا ہندوستان میں میرے اوپر کیا گزری اس کی داستان بڑی طویل اور علم انگیز ہے تم نے خود اپنی آنکھوں سے میری حالت دیکھی ہے کچھ دن اور تم نے غفرت سے کام لیا ہوتا تو پھر شاید میں تمہیں نہ ملتا میرے بجائے میری لاشی ملتی ایسی دردناک باتیں مت کرو پلیز جین تڑپ اٹھی ممی سے پوچھو جب تم چلے گئے تو میرے اوپر کیا بیتی تھی تمہارے بغیر میں نے زندگی کے دن کس عذاب میں گزارے ہیں یہ میرا دل ہی جانتا ہے کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا وقت جیسے تھم کر رہے گیا ہو جم اور سارا شادی کے بعد ہنیمون منانے چلے گئے تو میں اور بھی تنہا ہو گئی وقت کاٹے نہیں کرتا تھا تم تھے تو رات اور دن گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا پھر ایک دن میں نے تمہیں تلاش کرنے کی ٹھان لی یہ میری خوشکسنتی ہے کہ تم مجھے مل گئے تمہاری تلاش میں زیادہ در بدر نہیں ہونا پڑا تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں گنگ سی رہ گئی تھی ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کھلی آنکھوں سے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں تمہیں پہشان لینے کے بعد مجھے اپنا ہوش نہیں رہا جین اپنی ماضی کی داستان سناتی رہی میں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا ایک ایک عرف سچائی پر مبنی ہے اس کی پرورش بھی اسی آزاد محول میں ہوئی تھی لیکن وہ دوسروں سے بڑی مختلف تھی بلکل الگ تھلگ کھانے سفارے ہو کر میں جین کے ساتھ ٹرائنگ روم میں آ گیا جس کے ایک بڑی کھڑکی باہر لان کے سمت کھلتی تھی کھڑکی پر شیشے اور جانیوں کے فریم لگے تھے شیشے کی دوسری جانب ملگ جی اندھیرہ پھیلا ہوا تھا سڑک کے اس پار دوسرے مکانوں کے بلب ٹنڈرماتیں نظر آ رہے تھے جین میرے ساتھی سوفے پر بیٹھ گئی اس کی ماں اپنی خواب گاہ میں چلی گئی یہ بھی ممکن تھا کہ کہیں قریب چھپی ہماری باتوں کی سنگن لے رہی ہو میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اسے میری قوت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے اس مفلوج عورت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا جیکب کے لیے انکہ ہی بہت تھی میں ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا لیکن جیکب کی ماں کے سلسلے میں کسی جلدبازی کا مظاہرہ کر کے جین کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا جین اپنی رودات سناتی رہی میں اپنے بارے میں سوچتا رہا پریتم لال نے مجھ سے وہ وچن لیا تھا کہ میں شادی سے گریز کروں گا مجھے بھی احساس تھا کہ اگر میں نے اپنی دل بستگی کی خاطر جین کا ہاتھ تھام لیا تو کلدیب کی روح تڑپ اٹھے گی آپ اسے ایک جذباتی لگاؤ بھی کہہ سکتے ہیں ورنہ یہی سچ ہے کہ مرنے والے کا دنیا سے سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ اجات نہیں کر سکا جو کسی مرنے والی کی روح کے احساسات کو ریکارڈ کر سکے موت زندگی کے خوابوں کی ایک تلخ اور بھیانک تعبیر ہے دوبنے والے کی طرح مرنے والا بھی زندگی برقرار رکھنے کے خاطر پوری شدو مت سے ہاتھ پاؤ مارتا ہے لیکن پھر منکر نکیر کے ہاتھوں اپنے شکست تسلیم کر لیتا ہے ساری شان و شوکت تمام تھاٹ باٹ علشان و حسین محلات بینکوں کے خاتوں میں جمع شدہ گیارہ بارہ ہنسوں پر مشتمل بڑی بڑی رقمیں سب دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے تمام قریبی خونی اور جذباتی رشتے پلک جھبکتے میں بلبلوں کی معنی ٹوٹ جاتے ہیں پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے اس نئے سفر میں انسان کے اپنے عمال کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آتا خالق کائنات کے نظام میں کہیں کوئی جھول کوئی لچک کوئی جھری کوئی درار نہیں ہوتی اس کا انصاف بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے میں قلدیب کے خیال میں گم ہو کر کسی اور دنیا کی سیر کر رہا تھا جب جیل نے میرا بازو پکڑ کر جن جوڑا دولت علی یہ بیٹھے بیٹھے تم کہاں گم ہو گئے ہو تمہاری میٹی میٹی باتیں سن رہا تھا میں نے ہوش میں آتا ہی منافقت اور جھوٹ کوئی اپنا شعار بنا لیا پیار بھری نظروں سے جین کو دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اسی کے خیالوں میں گم تھا مجھے تم سے ایک شکایت ہے جین میں نے اسے ہاتھوں کے حسار میں لیا تو وہ بڑی مطمئن نظر آنے رگی تم نے پہلے کبھی اپنی ممی کا ذکر نہیں کیا ممی مجھ سے علیہ دہ رہتی تھی اس لیے میں نے ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کی جین نے بھولپن سے جواب دیا پھر ایک سرد آہ بھر کر بولی میرے پاپا کے انتقال کے صرف ایک سال بعد ممی نے دوسری شادی کر لی اس وقت میری عمر گیرہ سال تھی ممی کی شادی کے بعد میں مشکل سے دو تین مہینے ان کے ساتھ رہ سکی پھر میری پروش کی ذمہ داری میری ایک مالدار بیوہ پھپی نے سمال لی وہاں میں بڑی سکون سے تھی مجھے ہر قسم کا تحفظ حاضل تھا لیکن پھپی کے انتقال کے بعد مجھے خود اپنے پہنوں پر کھڑا ہونا پڑا خدا کا شکر ہے کہ میں تعلیم مکمل کر چکی تھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی خاطر مجھے بڑے پاپڑ بلنے پڑے میں لندن آگئی انگلستان میں لندنی ایک ایسا شہر ہے جو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے فکر معاش میں بھٹکنے والے بھی اسی شہر کا رکھ کر اختیار کرتے ہیں یہاں جرائم بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی نویت عام انسانوں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی خدا کا شکر ہے کہ مجھے لندن آ کر زیادہ دنوں بھٹکنا نہیں پڑا میں نے ایک فائیو سٹار ہوتل میں ملازمت اختیار کر لی ہوتل کا مالک میری اس کلاس فیلو کا واقف کار تھا جس میں مجھے عارضی طور پر اپنے اپارٹمنٹ میں پناہ دی تھی ہوتل کا ماحول بظاہر صاف سترا تھا لیکن مجھ جیسی تنہا اور بے سہارا لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں تھا ہوتل کا مالک مہربان نہ ہوتا تو شاید مجھے بھی اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح یا تو کسی پب میں بہکے ہوئے شرابیوں کے دنمیان زندگی گزارنی پڑتی وہ میری بہترین دوست بن گئی زمانے کی اونچ نیچ سے بخبر رکھنے کے علاوہ ہر طرح سے میری نگہ داشت کرتی تھی میں نے ڈیڑھ سال اسی ہوتل میں ملازمت کی جم سے میری ملاقات بھی اسی ہوتل میں ہوئی تھی وہ اکثر وہاں آیا کرتا تھا جم میں کوئی خاص بات ضرور تھی جو میں اس سے جلد متاثر ہو گئی مجھے یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ محکمہ سراغ رزانی سے وابستہ ہے جم سے بتقلفی کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوتل سے باہر بھی ہونے لگی پھر جم کو میری تعلیم کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ہاتھ پاؤں مار کر مجھے بھی اپنے محکمے میں ملازمت دلوا دی یہ جم کا میری ذات پر بہت بڑا حسان تھا اس نے میرے لیے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا بندوست بھی کر دیا جہاں وہ مجھ سے ملنے کی خاطر بلا ناغا آیا کرتا تھا ہم رات گئے تک باتوں میں مصروف رہتے مجھے کچھ کچھ اندازہ تھا کہ جم میری ذات میں دلچسپی لے رہا ہے لیکن اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے پر آمادہ ہو جائے گا جس دن اس نے مجھے پروپوز کیا اس دن مجھے اپنی قوت سماد اور خوشبختی پر یقین ہی نہیں آیا زندگی ایک سیدھے راستے پر بڑے سکون سے گزری تھی جب تم سے ملاقات ہو گئی جم تمہارے کھیل تماشے دیکھ چکا تھا لارڈ سمیت کی موت کی سازش پر نکاب ہونے کے بعد وہ تمہارا مدہ ہو گیا تھا انہی دنوں جم کو جرمن سائزدان کو غوا کرنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی جم اس مشن سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا تھا وہ گر ناکام ہو جاتا تو محکمہ میں اس کی ساری کی ساری ساکھ مٹی میں مل جاتی جم نے بڑے غورو غوظ کے بعد تمہارا اندخاب کیا مجھے بھی یقین تھا کہ تم اپنی روحانی کوتوں سے جم کی مشکل آسان کر سکتے ہو اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ تمہارے علمیں ہیں اس محیم میں میں نے تمہیں جم سے چھین لیا تھا میں نے بالوں کی ایک آوارہ لٹ جین کے چیرے سے اٹھا کر اس کے لب جنگ لیے اس نے کوئی مزامت نہیں کی تمہارے لندن سے جانے کے بعد ممی کو دوسری بار شوہر کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا جین نے طویل سانس لے کر کہنا شروع کیا اس بار وہ اپنی بیوگی کا غم برداشت نہ کر سکیں مجھے ان کی پریشانیوں کی اطلاع ملتی رہی پھر جب یہ بات میرے علمیں آئی کہ ممی پر فالج کا عملہ ہوا ہے تو میں انہیں منع کر اپنے ساتھ لندن لے آئی تب سے وہ میرے ساتھ اسی فارم ہاؤس میں ہیں جو تمہاری مہربانی اور محکمہ کی انعائد سے میرے حصے میں آیا ہے ایک بات کہوں اگر تم برا نہ مانو میں جانتی ہوں تم کیا کہو گے جین مجھ سے الہدہ ہو کر میری آنکھوں میں جھانچتے ہو بولی ممی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں سٹیٹس کا بھوت ان کے دماغ پر اس لیے سوار رہتا ہے کہ وہ اپنی محرومیوں کے سبب ازدواجی زندگی کے تلخ حقائق سے دو بار حالات کا شکار ہو چکی ہیں اگر میں سنجیدگی سے مشورہ دوں کہ تم اپنی ممی کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا جواب کیا ہوگا جین نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا اس کا خیال تھا کہ میں نے محض اسے چھڑنے کی خاطر وہ وقت کہی ہوگی لیکن جب میری سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ کسی خونخار بلی کی طرح ایک لمحہ مجھے گھورتی رہی پھر جھبٹ کر مجھے شدت سے اپنی حسین اور گداس باہوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے اسے منانے میں خاصا وقت لگا وہ اس وعدے پر اپنی خواب گاہ میں گئی کہ میں پھر کبھی مزاق میں بھی اسے ماں کا فیصلہ تسلیم کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا میں خواب خرگوش میں بھی جین کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کی محبت جنون کا رنگ اختیار کرنے لگی تھی رات میں نے اسے بڑی مشکل سے اس کی خواب گاہ تک پہنچایا تھا وہ ڈرائنگ روم میں سوفے پر ہی میرے ساتھ سونے پر مصر تھی آگ اور پیٹرول کا ساتھ مناسب نہیں تھا اس کا جوان اور گداز گرب میرے اندر چھپے وحشی انسان کو بار بار ایڑ لگا رہا تھا پہلے بھی مجھے برلن میں بے شمار ایسے مواقع ملے تھے کہ میں اس کی سرکش جوانی کو تسخیر کر سکتا تھا لیکن میں نے اسے گریز کیا وہ لندن کی عام لڑکیوں سے مختلف تھی مجھے یاد ہے ایک بار اس کے ہونٹوں کی چاشنی میرے جسے میں گلی تو میں بے خود ہو گیا تھا وہ بھی طوفان کے تھپیڑوں میں ہچکولے کھا رہی تھی میں لنگر کھول دیتا تو شرمو یا کے سارے تقاضے دھرے کے دھرے رہ جاتے میرے ساتھ جین بھی موجوں کے زیرو بم پر بہتیم بیچ منجدار میں چلی گئی ہوتی لیکن اس نے اپنے پاؤں رپٹمنی سے پہلے بہکی بہکی آواز میں کہا تھا دولت علی میں تمہاری امانت ہوں لیکن وقت سے پہلے اس امانت میں خیانت مت کرو جین میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں میں نے بکری بکری سانسوں کے درمیان درخواست کی تم مجھ سے دور چلی جاؤ ورنہ پانی کا دوسرا لیلہ میرے قدم اکھار دے گا جین مجھ سے دور ہو گئی اس وقت جین میرے رحم و کرم پر تھی میں چاہتا تو وہ ہستی مسکراتی میری اغوش میں ٹھیر ہو جاتی اب بات بہت آگے نکل چکی تھی میں یہ کہوں کہ جین میری محسنہ تھی تو غلط نہ ہوگا وہ مجھے بمبئی جیسی دور دراز سفر کے بعد موت کے چنگل سے نکال کر لندن لے آئی تھی اس نے میرے علاج مالجے میں بے درخ دولت لٹائی تھی میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ مسنوی ہاتھ لگوا دیا مجھے اپنے ساتھ اپنی چھت کے نیچے لے آئی اس نے مجھے زندگی کی نویت دی جینے کا سہارا دیا رہنے کا ٹھکانہ فراہم کیا میں اس کے اعتماد پر شبخون مار دیتا تو خود اپنے نگاہوں میں کر جاتا پریتم لال کو دیا ہوا اہر ٹوٹ جاتا کلدیب کی روح بھی تڑپ اٹھی میں نے اپنی ذات کو رسوہ نہیں ہونے دیا سمجھا بجا کر جین کو اس کی خوابگاہ تک پہنچا دیا وہ مچل رہی تھی بار بار میرے کشادہ سینے میں سر چھپا کر سسکنے لگتی اسے میری کسی بات سے یہ اندیشہ لاک ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ زندگی کے سفر پر بہت دور تک نہ جا سکوں گا راستے میں کسی پڑھاؤ پر اسے تنہا چھوڑ کر آگے نکل جاؤں گا اس کا اندیشہ غلط بھی نہیں تھا میں کھل کر اسے اپنی مجبوریوں کا احساس دلانے سے کاثر تھا وہ بڑے نازک احساسات کی مالک تھی ایک ذرا سی ٹیس لگتی تو اس کا شیشہ دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ بکھر جاتی اسے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہوش سے کام لو جین میں نے اسے دلاسہ دیا تم اب ایک ذمہ دار آفیسر ہو اتنی جلدی حمد آرد ہوگی تو ترقی کی راہیں کس طرح تیع کروگی ابھی تو تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے نہیں دولت علی وہ میری بہوں میں مچلنے لگی میں حالات سے بڑی خوفزدہ رہتی ہوں تم ایک بار مجھے واپس آنے کا یقین دلا کر چلے گئے تھے میں تمہاری یاد میں ایک ایک دن شمار کرتی رہی میں نے وہ دن بڑے کرب میں گزارے تھے اب تم واپس آ گئے ہو تو پھر جینے اور مرنے کی باتیں کرنے لگے مجھے ممی کے مشوروں پر عمل کرنے پر اکسا رہے ہو تمہارے دل میں کیا ہے مجھے ایک بار کھل کر ساف ساف بتا دو بچوں جیسی باتیں مت کرو جین میں نے اپنی مجبوری کو خصورت انداز میں بیان کیا میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اگر بھاگنا ہوتا تو تمہارے ساتھ آتا ہی کیوں اکل سے کام لینے کی کوشش کرو مجھ سے ایک وعدہ کرو اس نے مجھے اپنی بہوں میں سمیٹ کر بڑے جذباتی انداز میں کہا تم بہت جلد مجھے اپنا لوگے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں ممی کی فکر مت کرو میں انہی بھی تمہارے سلسلے میں امادہ کر لوں گی مجھے تھوڑا وقت دو جین میں نے اس کے کوپاتے ہوتوں کی سرخی چوراتے ہوئے نیا بہانت رشا میں اپنی کھوئی ہوئے کوتیں دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر کچھ مشک اور ریاستیں کر رہا ہوں مجھے کامیاب ہو لینے دو اس کے بعد میں تمہاری ہر خواہش کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں گا سچ اس کی حسین آنکھوں میں کہکشان جگ مگانے لگی میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی میں اسے سمجھا وہ جا کر اس کی خواب گاہ میں چھوڑایا تھا اب اس کا تصور مجھے خواب میں پریشان کر رہا تھا جب اچانک میرے سر پر شدید جوبن ہوئی وہی منوس جوبن جو انکہ کے وجود کا احساس دلاتی تھی میں نے ہر بڑا کر آنکھیں کول دی انکہ کے نگاہوں میں نفرت اور انتقام کے جذبیں امن رہتے اس کا چہرہ خون کی تماظت سے سرخ ہو رہا تھا اس کے پاس میرے لئے بری خبر ہی ہوگی میں نے سپاٹ لہجن پوچھا کیا بات ہے اس قدر غزبناک اور بھیانک کیوں نظر آ رہی ہو مجھے اجازت و جمیل میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اس کے گندے خون سے اپنے وجود کو سراب نہیں کروں گی لیکن اسے ایسی عبرتناک موت مانوں گی کہ اس کی آتما کو بھی کبھی چین نصیب نہیں ہوگا کس کی بات کر رہی ہو انکہ رانی میں نے انکہ کو اس بار پیار بھری نظروں سے دیکھا اس کا اشارہ کس کی جانب دہ میں سمجھ رہا تھا میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا میں اس حرام ذات جیکب کی بات کر رہی ہوں جو اب ہاتھ سے گزر جانے کی خواب دیکھ رہا ہے انکہ غصے میں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی کوئی تازہ خبر ہاں انکہ تل میں لاکر بولی وہ اس وقت جین کی ماں کی خوابگاہ میں ننگ دھڑنگ کھڑا تمہاری موت کے منصوبے بنا رہا ہے تمہیں کس بات پر غصہ ہے میں نے انکہ کو چھڑنے کی خاطر مسکرہ کر بھوشا جیکب کے ننگ دھڑنگ ہونے پر یا اس منصوبے پر وہ جو میرے خلاف تیہ پا رہا ہے مزاق میں مت ٹالو جمین انکہ پیچھو تاب کھانے لگی پانی اب سر سے اونچہ ہونے لگائے جین کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدبخت کو اب تک بڑی عذیتناک موت سے ہم کنار کر چکی ہوتی جین کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں نے شوقی سے جواب دیا جیکب مر گیا تو اس بڑیہ کے عرمان بھی اسی کے ساتھ دھپنا ہو جائیں گے جواب میں انکہ نے مجھے خشمگین نظروں سے گھورا میں تمہیں ایک اہم بات اور بتانا چاہتی ہوں پریتم لال مہراج مجھے تمہارے پاس لاتے وقت بتایا تھا کہ اب میں صرف اس کے دارے اختیار میں ہوں جب تک اس کی پویتر آتمہ میرے حق سے دسبردار نہیں ہوتی دھرتی کا کوئی پندت بجاری مجھے اپنے قبضے میں کرنے کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا اوہ گویا تمہ پریتم لال کی طرف سے میرے لئے ایک توفہ ہو ایسا نہیں ہے انکہ نے انکساری سے کہا مہراج کے انسار میں اب بھی اسی طرح تمہاری دابیدانوں جیسے پہلی تھی میں تمہارے کسی حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی لیکن مہراج نے ایک اور بات بھی کہی تھی وہ کیا مجھے ہر حال میں تمہاری حفاظت کا خیال رکھنا ہوگا انکہ نے خلا میں گھرتے ہوئے جواب دیا کیا کہنا چاہ رہی ہو انکہ رانی میں نے انکہ کو تینکی نظروں سے گھورا بات سمجھنے کی کوشش کرو جمیل صاحب انکہ نے میرے سوال کی وضاعت کرتے کے بجائے مجل کر کہا جین کی ماں کو کل رات تھا کس بات کا علم نہیں تھا کہ تم وہی ہو جس نے اسپارٹا اور سلمان بے جیسے عظیم جاتوگروں اور شعبدہ بازو کو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تگنی کا ناج نچا دیا تھا جین نے کھانے کے دوران تمہارے ماضی کے کارناموں کو کرید کر اس بڑیا کے کان کڑے کر دی ہیں اسے مفلوج بھی نہ سمجھو وہ بڑی حرفوں کی بنی ہوئی ہے ایک معمولی مرض کو اس نے ڈاکروں سے مل کر فالج کا رنگ اس لئے دیا ہے کہ جین کی پوری پوری ہمدردی حاصل کر سکے بے حد چلاک اور خرانٹ واقع ہوئی ہے اسے تمہارے بیان پر بھی شباہ ہے کہ تم اپنی روحانی کے اتک ہو چکے ہو اس کا خیال ہے کہ تم نے وہ بات صرف اسے سنانے کے لئے کہی ہوگی وہ اب تمہاری طرف سے پوری طرح محتاط ہو گئی ہے اپنے خطرناک منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے خاطر اس وقت بھی بڑی بے غیرتی سے جیکب کو نواز رہی ہے اس نے جیکب کو ایک بڑے نام کا لالچ دے کر اس بات پر ہموار کر لیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں جین کے راستے سے تمہارا کانٹا ہمیشہ کے لئے نکال پھینکے گا انکا کی بات سن کر مجھے سنجیدگی اختیار کرنی پڑی جیکب کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے ایک اشارے کی دیر تھی انکا اس کو جہنم میں چھلانگ لگانے پر بھی مجبور کر دیتی مجھے صرف جین کا خیال تھا وہ ایک ذمہ دار آفیسر تھی جس مضافاتی علاقے میں رہتی تھی وہاں کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیکب کی موت اس کے لئے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی انکا کی فرام کردہ اطلاع کے مطابق جیکب پولیس کو مطلوب ایک مفرور مجرم تھا یہ بات کھلتی تو ہر طرف چرچے شروع ہو جاتے کیا سوچ رہے ہو جمیل میرا خیال ہے کہ جیکب پوری طور پر چھوٹی لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جانا زیادہ مناسب ہوگا میں نے کافی غور غوث کے بعد سنجیدی سے کہا پولیس اسے ہفتہ دس دن بعد کسی دوسرے جرم کی پاداش میں بھی گرفتار کر سکتی ہے جو صورت بھی ہو لیکن جین کا نام کسی حوالے سے درمیان میں نہیں آنا چاہیے یہی بات تم مجھ سے سر سے اتر جانے کا نادر شاہی حکم دینے سے پیشتر بھی کہہ سکتے تھے انکا نے اطلاع کر کہا میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب تمہاری نگاہوں میں میری کوئی وقت نہیں رہی میں نے کبھی تم سے ایک درخواست کی تھی مگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا میں نے لمبی سانس لے کر انکا کو شکایتی نظروں سے گھورا ہو سکتا ہے اس وقت تمہاری انکا رانی کسی دوسرے کے قبضے میں ہو ورنہ تم کوئی حکم دور میں انکار کر دوں انکا کے لہجے میں لکاورتی وہ میرے بالوں کے درمیان آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی گنگناتے لہجے میں کہا تم اپنی انکا کو سمجھی نہیں سکے جمیل ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتے اب آزما کر دیکھ لو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے سوچ لو بات میں کہیں ملال نہ ہو تمہارے ہاتھوں مجھے موت بھی گوارا ہے انکا نے بہکے بہکے لیجے میں سرگوشی کی پھر دل پر ہاتھ مار کر مستی کے عالم میں بولی چلو آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم دونوں میں سے کون ایک دوسرے کو زیادہ چاہتا ہے زبان دے رہی ہو میں دل ہار چکی ہوں تم زبان کی بات کر رہے ہو انکا نے توبہ شکن انگڑائی لے کر شرابی لیجے میں جواب دیا اس کی شوخ نظروں میں جامو مینہ گلے مل رہے تھے رات چین کے قرب نے دل پر نشتر چلائے تھے اب تمہاری ادائیں شوریاں چلا رہی ہیں میں نے انکا کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے حسرت برے انداز میں مخاطب کیا میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی انکا رانی آج پھر اسی خواہش کا عیدہ کر رہوں صرف ایک بار پھر اپنی بھرپور جوانی حسن کی تمام ترحشر سامانیوں کے گداز کو اپنے دراز قدم میں سمو کر میرے پہلوں میں آ جاؤ میری باہوں میں سماجاؤ پھر تمہیں کبھی مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا وادرہا میں تمہاری جنم جنم کی پیاس بجھانے میں کسی بخل سے کام نہیں لوں گا کاش تمہاری خواہش کا اعترام میرے اختیار کی بات ہوتی انکا نے جذباتی نظروں سے مجھے کھورا میرے بالوں کے بسر پر ٹانگیں بسار کر لیٹ گئی ہیجانی انداز میں لمبے لمبے سانسنے لے گی وہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مون میں تھی میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں مون لی دوسری صبح اور ناشتے کی میز پر جین کی ماں بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی ماریا بڑی مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھی جین دفتر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی ناشتے کی میز پر جین کی والدہ ماریا اور میرے سوا کوئی اور نہیں تھا میں نے ماریا کو غور سے دیکھا پھر مورگن کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نخیز کے لی کو شادی کے صرف سات ماہ بعد چھوڑ کر کہیں گم ہو گیا تھا ماریا کو یقین تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر کہیں باہر چلا کیا ہوگا تین سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی کی راہ تک رہی تھی ماریا نہ صرف قبول صورت بلکہ مورگن سے وفادار بھی تھی نہ ہوتی تو کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لیتی اس کے سراپا میں تمام خوبیاں دلکشی اور مقناطی سی کشش موجود تھی جو جن سے مخالف کو اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی میں نے اسے اپنے کام سے کام رکھتے دیکھا تھا وہ زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی جب سے میں جین کے ساتھ فارم ہاؤس میں آیا تھا وہ صرف دو تین ہی موقعوں پر مجھ سے ہم کلام ہوئی تھی وہ بھی اس وقت جب میں نے اسے کسی کام کی غرض سے مخاطب کیا تھا کیا بات ہے جمیل انکا نے میرے سار پر قسم ساتے ہوئے شوخی سے سوال کیا یہ تم آج ماریا کو اتنے غور سے کیوں گور رہے ہو کیوں کیا حسینوں جمیل چہرے دیکھنا گناہ ہے ہرگز نہیں ہے انکا نے پہلو بدنا مجھے خوشی ہے کہ تم آج ساہ سا دوبارہ زندگی کی رنگینیوں کی طرف واپس قدم اٹھا رہے ہو کبھی وہ زمانہ تھا جب تم بڑے بڑے خاندانوں کی شوخ و شنگ الڑ حسینوں کی بھیڑ میں گرے رہتے تھے انہیں لباس کی طرح بدلنے کے عادی تھے تمہاری بھوک کے ساتھ ساتھ میری پیاس بھی مٹ جاتی تھی میں سمجھ رہا ہوں انکا رہا نہیں کہ تم اس وقت کیوں چہک رہی ہو میں انکا کا مفہوم بھام کر سنجیدہ ہو گیا ماریا کا خیال دل سے نکال دو یہ مت بھولو کہ یہ بھی جین کی رہائش کا ہے میں اس چھت کے نیچے تمہاری خواہش کی تکمیل سے کاثر ہوں ان کھیت اور باہوں کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں موسمی پھلوں کی بینی بینی خوشبوں میں زرخیز زمین کی سوندھی سوندھی مہک بھی ریچی بسی رہتی ہے انکا سر سے پھودک کر میرے شانوں پر آگئی دونوں پاؤں ہلاتے ہوئے بڑی رازداری سے بولی ان لہلاتوں کھیتوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی تو میں شرم سے آنکھیں بند کر لیتی ہوں گوری چٹی لڑکیوں کی جسارت دیکھو گے تو تم بھی پانی پانی ہو جاؤ گے تم شاید مجھے اکسانے کی کوشش کر رہی ہو یہ تمہارا وہم ہے انکا نے لاپروی سے جواب دیا مجھ حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک جین کے بالے میں سنجیدی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیا مطلب میں نے انکا کو گھرا رکابت کی آگ کی حدد سیسے کو بھی پگلا دیتی ہے وہ مسکرا کر بولی پریتم لال مہاراج کو دیئے ہوئے وچن کے مطابق تم کسی کو زندگی کا ہمسفر نہیں بنا سکتے جین کو جھوٹے وعدوں کی الگنی پر کب تک لٹکائے رہو گے جمیل اسے اپنے آپ سے متنفر کرنے کی خاطر تمہیں کہیں نہ کہیں دل تو لگانا پڑے گا کوئی ایسا ڈراما ترتیب دینا ہوگا جسے دیکھ کر جین محسوس کر سکے کہ تم بھی جم کی طرح کسی وقت اپنی منزل کا روح بدل سکتے ہو تمہیں کلدیب کی آتما کو شانت رکھنے کی خاطر کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور اختیار کرنا ہوگا جو جین کے دل میں تمہاری محبت کو نفرت کے روح میں تبدیل کر دے جین بڑی حساس بڑے نازک دل کی مالک ہے میں نے بے وفائی کا اظہار کیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا ہو سکتا ہے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے میں نے پرخیال انداز میں کہا تم میرے حالات سے واقف ہو اس وقت میں بے سہارہ ہو گیا تھا جب کلدیب کا کالی کو دیئے ہوئے اہد کو پورا کرنے کے خاطر میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی میری دنیا اندھیر ہو گئی پر تلی ہوئی تھی وہ جمیل عمد خان جس نے اپنی بترین دشمن بدرین ان کو کالی کے مہان سے وقت امر لال کی موجودگی میں کتوں جیسی موت مارا تھا کالی کے بڑے مندر میں میرے جانے سے کھلبلی مچ جاتی تھی پتھر کے بتوں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی بڑے بڑے پندیت پجاری اور سادو میرا نام سن کر لرزنے لگتے تھے تم گواہ ہو انکارانی جب تم تربینی کے سر پر تھی اس وقت بھی میرے جانون میں کوئی نمایہ کمی نہیں آئی تمہاری بات آ رہا ہے تم لا زوال کو اتو کی مالک ہو لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے تمہارے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں کی جو میری راہ میں آیا اسے خس و خجاک کی طرح پیروں تلے رونتا جلا گیا کلدیب میری زندگی کا آخری سرمایہ تھی جب اس نے بھی مو موڑ لیا تو میں نے صرف موت کی تمنہ کی تھی سید مجذوب کی متبرک لاتے کے سوا میں نے تمام ہتھیار ڈال دیئے تھے اپنے دل پر جبر کر کے تمہیں بھی اپنے وجود سے ہل ہدا کر دیا بمبئی کی فٹوات پر موت کی تلاش میں بھٹکتا رہا حکیر کیڑوں جیسے چھوٹے موٹے افراد بھی مجھے دیکھ کر کہکے لگاتے تھے میں زبان کھول دیتا تو پوری بمبئی میں بہنچال آ جاتا ہر شاید تیہ سنے سو جاتی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا مجھے موت کی عرضو تھی رات دن پتریلی فٹوات پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے میرے زخموں نے ناسور کی شکل اختیار کر لی میرے وجود سے اُبھرنے والا تاثن راگیروں کو میرے قریب آنے سے روکنے لگا وہ ناک پر رمال رکھ کر مجھ سے کترا کر گزر جاتے تھے ایسے میں جین ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے مجھے تلاش کرتی ہوئی ہندوستان آ گئی اس نے جمیل عمد خان کو ایک نیم وحشی اور دیوانے کے روک میں عذیتناک حالات سے دوچار دیکھا تو اس کی غزالی آنکھوں میں نفرت کا احساس نہیں جاگا وہ اپنے جوان مہکتے جسم اور حسن کی تمام ہچر سامانیوں کے ساتھ دوڑ کر دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اپنے سینے کی کشاتگی میں چھپا کر مجھے ہندوستان سے لندن لے آئی میں جو اس کا محبوب تھا جس کی خاطر اس نے دنیا جہان کی خوشیاں حرام کر لی تھی میں اس کی قربانیوں کو اتنی آسانی سے کیسے فرموش کر دوں اس نے میری بے وفائی کے غم میں موت کو گلے لگا لیا تو میں اپنے آپ کو کیا مو دکھاؤں گا میں تمہاری مجبوری سمجھ رہی ہوں جمیل انکہ نے سنجیتی سے کہا پھر کچھ توقف سے دبی زبان میں بولی تم جم کو کیوں فرموش کر رہے ہو میں سمجھا نہیں میں نے انکہ کو وضا طلب نظروں سے دیکھا جم بھی کبھی جین کا دھم بڑھتا تھا اس وقت ہم درمیان میں آگئے جرمنی کی مہم میں جین کے حسین اور جوان قرب نے تمہیں ریشہ ختمی بنا دیا میں نے تمہاری خاطر جم کی محبت کا رخ سارا کے جانب پھیر دیا آج وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں ہمیں جین کے سلسلے میں بھی ایسا ہی کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا اس کی جذباتی محبت کے تیز بھاو کا رخ کسی مناسب نوجوان کی طرف موڑنا ہوگا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور جیسے جیسے وقت اور دن گزرتے جائیں گے اس کے دل میں تواری محبت کا پودا تناور درخت کی شکل اختیار کرتا جائے گا تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے مزمحل آواز میں انکہ کے مشورے کی تائید کی مجھ پر اعتماد کرو جمیل انکہ نے بڑی سنجیدی سے کہا میں کوئی مناسب وقت اور موقع دیکھ کر ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ تمہاری جین کے زندگی بھی محفوظ رہے گی اور اس کا گھر بھی عباد ہو جائے گا جین تیار ہو کر آئی تو ناشتہ شروع ہو گیا وہ بظاہر ناشتہ کر رہی تھی مگر اس کی نظریں بار بار میری جانب اٹھ رہی تھی ان محمون نگاہوں میں رات کا نشہ ابھی تک چھلک رہا تھا مستقبل کے ارمان مچھل رہے تھے انکام دونوں کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر اس نے چونکر خلا میں دیکھا اور تیزی سے رینکر میرے سر سے اتر گئی پکنے کے سلسلے میں سارا کو تمہارا کیا جواب دوں جین نے مجھے چھیڑنے کی خاطر میں نے خیز نظروں سے گھورا اس نے اگر مدو کیا ہے تو میں سر کے بل چلوں گا میں نے مسکرا کر جواب دیا تمہارا آج کا کیا پروگرام ہے میں جو مشک کر رہا ہوں ابھی اس میں تھوڑا وقت اور لگے گا میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا پھر ماریا کے سمت دیکھ کر بولا کیا مورگن کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ملی جی نہیں ماریا نے تبھی زبان میں جواب دیا جین کی ماں نے مجھے تیز نظروں سے گھورا شاید اسے اس وقت میرا ماریا سے مورگن کے سلسلے میں پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا جین ناشتے میں مصروف رہی میں نے مفلوچ بڑیا کو نظر انداز کرتے ہو دوبارہ ماریا کو مخاطب کیا تم نے کبھی مورگن کے گھر والوں سے اس کے بارے میں ملوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ ہماری شادی کے خلاف تھے اس لئے میں نے مورگن کے بعد ان سے ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی ماریا کے لہجے میں کسک شامل تھی کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تین سال بعد کسی روز اچانک مسٹر دولت علی جین کی ماں نے مجھے بڑے روکے انداز میں ٹوکا میرا خیال ہے کہ ہمیں ماریا اور مورگن کے سلسلے میں زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے آپ نے دلست فرمائیا میں نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا مجھے اپنی غلطی کا حساس ہے کبھی جیکب نے اگر میرے اور جین کے معاملے میں دخل اندازی کی ہماکت کی تو مجھے بھی یقیناً اس کی مداخلت ناکوار گزرے گی جین کی ماں جیکب کے حوالے پر میرا جملہ سن کر اس طرح چونکی جیسے نقب ذنی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو جین نے جلدی سے ماؤل کے تناؤں کو کم کرنے کے خاطر مجھے مخاطب کیا میں تو بھولی گئی تھی کہ تم نے برلن میں کس قدر ناقابل یقین اور حیرت انگیز کا نمہ انجام دیا تھا مجھے یاد ہے جب تم نے ہوتل کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے کہا تھا کہ ہمارا مطلوبہ سہستان اپنی مرضی سے اس جہاز میں جا کر بیٹھ کے آئے جس میں اسے اغوا کیا جانا تھا جین کا چہرہ تم تمانے لگا میں سمجھی تھی کہ تم مزاق کرے ہو لیکن جب جم نے فون پر تمہاری بات کی تصدیق کی تم حیرت سے اچھل پڑی وہ سب کچھ بڑا حیرت انگیز تھا میں ششتر رہ گئی تھی آج وہ ساری باتیں مجھے خواب لگتی ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا جین کے بیان پر اس کی ماں کے چہرے پر بیچینی کی کیفیتیں اور نمائع ہو گئی ماریا نے پہلی بار مجھے بہت غور سے دیکھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی دولت علی جین روانی میں بولتی چلی گئی مجھے یقین ہے کہ تم نے اس وقت مارگن کا ذکر بلا وجہ نہیں شیڑا ہوگا مجھے یہ محسوس کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہاری حالت پہلے سے بہت بہتر ہوتی جاری ہے کیا تم مارگن کے سلسلے میں بھی کوئی حیرت انگیز انگشاف کرنے والے ہو اگر ایسا ہوا تو کم از کم مجھے کوئی تاچپ نہیں ہوگا البتہ ماریا خوشی سے پاگل ہو جائے گی اسی وقت انکا میرے سر پر آگئی وہ بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی سر ماریا نے جین کی بات سن کر میری سمت ملتجی نظروں سے دیکھا کیا آپ مجھے مارگن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ایسی اہمکانہ باتیں مت کرو جین کی ماں نے ماریا کو گھرا مستر دولت علی بتا چکے ہیں کہ ان کی روحانی کو اتے کسی وجہ سے چھن چکی ہیں بہت خوب انکا دیدے مٹکانے لگی میں ایک منٹ کو سر سے اتری اور تم ماریا سے بھی چکر جلا دیا کہاں گئی تھی تمہارے لئے خوش خبری ہے انکا نے مسکرا کر جواب دیا جیکب خاموشی سے اپنا سمان لپیٹ کر یہاں سے نو دو گیرہ ہو گیا جاتے وقت اس نے میرے شارعے پر اپنی ایک تحریر بھی جین کے نام چھوڑی ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ خرانٹ بڑیہ نے اسے تمہارے قتل پر اکسایا تھا اس لئے وہ باوجو دال فے این ہو رہا ہے وہ تحریر کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو میں نے ایک ممکنہ خدشے کا اظہار کیا پریشان مت ہو انکا بڑے اطماعات سے بولی جین دفتر جاتے وقت کسی کام سے یہ جیکب کے کوارٹر میں چھانکے گی اور وہ تحریر اس کے ہاتھ آ جائے گی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا ماریا نے مجھے خموش دیکھ کر اپنا سوال دورایا میں نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لی انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اپنی روحانی کوتوں کے ذریعے مورگن تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں چند لئے میں میں یوں ہی پیشہ ورانہ انداز میں بیٹھا ہونٹ ہی لاتا رہا پھر انکا سے مورگن کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں آنکھیں کھول کر ماریا سے کہا مورگن ملک چھوڑ کر کہیں باہر نہیں گیا اس وقت بھی وہ تمہاری دسرہ سے زیادہ دور نہیں ہے یہ یہ نممکن ہے سر ماریا ہاتھ ملتے ہوئے بولی وہ اگر کہیں قریب ہوتا تو مجھ سے ملنے ضرور آتا ایک مجبوری اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے میں نے ماریا کی بیچین آنکھوں میں دور تک جھانچتے ہوئے کہا میں اسے یہاں آنے پر آمادہ کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر تمہیں پرانی باتوں کو بھولنا ہوگا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا خوشکوار زندگی گزارنے کی خاطر ساری کتاہیوں کو در گزر کرنا ہوگا تم بیٹی باتوں کو کبھی دورانے کی غلطی نہیں کروگی بہت اچھے جا رہے ہو جمیل صاحب انکہ مٹک کر بولی میری مانو تو دنیا کے سارے کٹھراک چھوڑ کر یہی دندہ شروع کر دو میں تمہارے اردگرد آنکھ کے اندوں اور گانٹ کے پونوں کا جمع غفی لگاؤں گی ویسے بھی یہ سفید چمنی والے جو اللو کو زہانت اور خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں کسی ہندوستانی سے زیادہ کچھے عقیدوں کے مالک اور تہم پرست ہوتے ہیں کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے مورگن سے ماریا پریشان ہو گئی خدا نخواستہ وہ کسی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گیا تم صرف اسے معاف کر دینے کا وعدہ سچے دل سے کرو میں اسے دو روز کے اندر اندر تمہارے پاس واپس بلا سکتا ہوں میں تیار ہوں ویسٹر دولت علی ماریا پر شادی مرک کی کیفیت تاری ہونے لگی میں اسے کچھ نہیں کہوں گی مجھر سے محبت نہ ہوتی تو تین سال تک اس کے انتظار میں نہ بیٹھی رہتی ٹھیک ہے میں نے تھوست لیجن میں اسے یقین در آیا مورگن دو روز بعد ہی تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا اگر تم صرف ماریا کو بہلانے کی خاطر ایک سنجیدہ مزاق کر رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے جین کی ماں نے ہونٹ چباتے ہوئے قدر تلخ لیجن میں مجھے مخاطب کیا میں نے بہت دنیا دیکھی ہے بہت سارے غم برداشت کی ہیں خوشیوں کی تلاش میں ان پروفیسروں اور روحانی عمل کرنے والوں سے بھی ملی ہوں جو ہر دوک کا شرطیہ علاج کرنے کا بلند و بانگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ سب فراڈ ہیں سٹیج پر اچھل کود کرنے والے عام مداریوں اور جگلروں کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جوکروں کی ٹوپی سے دس بارہ کا بھتر نگال دینا ایک رنگ کے رمال کو کئی رنگوں کے رمالوں میں ظاہر کر دینا یہ سب کچھ شوب دابازی ہے نظر بندی ہے یہ لوگ صرف انسانی نفسیات سے کھلنے میں مشاق ہوتے ہیں دوسروں کو اپنے لچے دار باتوں کے سیر میں الجھا کر اتنا مروب کر دیتے ہیں کہ انسان ان کے اگرے بے بس ہو جاتا ہے لیکن دولت علی کا شمار ان فراد پروفیسروں کی فریس میں نہیں کیا جا سکتا جین نے ناشتے سے ہاتھ کھیجتے ہوئے اپنی خفقی کا برملہ اظہار کیا میں نے دولت علی کی حیرت انگیز کاملات اپنی نظروں سے دیکھے ہیں جرمن سائزدان کا غوا شوب دابازی یا جگلری نہیں دولت علی نے ہوتل کے بند کبرے میں بیٹھے بیٹھے اپنی روحانی کوتوں کے ذریعے اسے جم کے پاس پہنچا دیا تھا اخبار کے وہ تراشے آج بھی میرے پاس بطور سند محفوظ ہیں جس کی حقیقت نے تہل کا مچا دیا تھا بڑے بڑے ماہر سراغ رسان انگوشت بدندہ رہ گئے تھے جین جذباتی ہونے لگی میں نے انکہ کوئی اشارہ کیا وہ میرے سر سے اتر گئی جین کے چہرے پر خون کی تمازت باتدریج کام ہونے لگی سوری مامی اس نے اپنی نشست سے اٹھ کر ماں کے شانوں پر ہاتھ رکھ دے شرمندگی کا اظہار کیا میں روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی لیکن میں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہے جین کی ماں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا جین مجھے معذرت طلب نظروں سے دیکھتی دفتر کے لئے روانہ ہو گئی ماریاں ماہول کا رنگ بدلتا دیکھ کر ششوں پانچ میں گرفتار دی میں نے چائے کا آخری گھونٹ حالکہ نیچے اتار کر اٹھنا چاہا تو جین کی ماں نے روک لیا دولت علی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اس نے خلا میں گھرتے ہوئے ایک سپاٹ لہجہ اختیار کیا میرا خیال ہے کہ جین نے تمہیں میرے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہوگا اس زمن میں مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں لیکن ایک ماہ کی حیثیت سے میں نے جین کے مستقبل کے لئے کچھ حسین خواب ضرور دیکھیں مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی آن نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص عمر کو پہنچ جانے کے بعد ہر فردے واحد کو شخصی آزادی کا حق حاصل ہو جاتا ہے کوئی کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہر شخص اپنے عمل کول اور فیل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے جین اس عمر سے بہت آگے گزر چکی ہے لیکن وہ عام لڑکیوں سے بڑی مختلف ہے کسی بے جان کھلونے سے بھی بہت متاثر ہو جانا اس کی مسومیت کی دلیل ہے اسے انتہا پسند نہیں کہا جا سکتا مگر اس کی کوئی عزیز شاہے اگر اس سے چھن جائے تو اس کے دل پر بہت کہہ راستر ہوتا ہے وہ خود کو بڑی آسانی سے دوسروں پر اعتماد کر لینے پر آمادہ کر لیتی ہے میں اس عادت کو جین کی زندگی کا منفی پہلو قرار دوں گی جم کے سلسلے میں وہ ایک بار پہلوی فریب کھا چکی ہے میں اس وقت جین کے پاس نہیں تھی اس کے حالات کا علم مجھے ہوتا رہتا تھا میرا خیال تھا کہ ایک بار ٹھوکر کھا لینے کے بعد وہ دوبارہ کوئی ہماکت نہیں کرے گی جین کی ماں نے مجھے کہری نظروں سے گھورا پھر ایک سرد آبارکل بولی جب وہ مجھے اپنے پاس یہاں لائی تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا وہ تم سے بہت زیادہ متاثر ہے ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ جب پہلی بار فائر ورک یعنی آتش بازی دیکھتا ہے تو فضاء میں ہلکر کے دھماکوں کے ساتھ بکھرنے والے خوبصورت حسین رنگوں کی امیزش اور ان سے وجود میں آنے والی مختلف شکلیں اسے مبہود کر دیتی ہیں اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں وہ ہر سال اسی موقع کا منتظر رہتا ہے سب کچھ اسے دور سے بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ بارود کی اہمیت سے نواقف ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ بارود کسی بڑی تباہی کا سبب بھی من سکتا ہے میں نفسیات کی ماہر نہیں ہوں پھر بھی اتنی سوج بوجھ رکھتی ہوں کہ بچوں کو جس کام سے روکا جائے وہ اس کی غرض و غائیت کو جاننے کی زیادہ کوشش شروع کر دیتے ہیں تم اسے انتھانی فطرت بھی کہہ سکتے ہو ماریا جو میری زبانی مورگن کے بارے میں سن لنے کے بعد مزید جاننے کو بڑی مصرف تھی جین کی ماہ کی پشت پر کھڑی اپنی بیبسی پر ہونٹ چبانے میں مصرف تھی میں سمجھ رہا تھا کہ جین کی ماہ کس بات کی تمہید باندھ رہی تھی انکہ مجھے اس کی اصلیت سے آکھا کر چکی تھی میں چاہتا تو اس کی اصلیت سے بینکاب کر کے اپنے اشانوں پر بھی نجا سکتا تھا مگر میں نے صبر و تحمل سے کام لیا مجھے کسی مناسب موقع کی تلاش دی کیا تم میرے ایک سوال کا جواب نہیں دوگے اس نے کچھ توقف کے بعد سسرات لیجے میں کہا جین میری محسنہ ہے میڈم اور آپ اس کی امام ہیں میں نے سنجیدی سے جواب دیا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یا جین کو میری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے اپنے نقصان سے زیادہ جین کا مستقبل عزیز ہے تو میں اس زمن میں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے اپنے نشیس پر پہلو اطلا جین تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے جین کی ماں نے ہاتھ مسلتے ہوئے بڑے ناخوشکوار لہجے میں کہا وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہے آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں میرے سبر کا پیمانہ لبریس ہونے لگا ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو لیکن میرا خیال ہے کہ تمہارا اور جین کا جوڑ نامناسب رہے گا اس نے الفاظ چباتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا تو پھر آپ نے اس کا کیا توڑ مناسب سمجھائے میں نے چپتے لہجے میں سوال کیا وہ میرے جملے کی ساخت سے ایک لمحے کا چونکی پھر خود پر کابو پاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو میں جین کی دنیا سے دور چلی جاؤں یا پھر تم شادی سے انکار کر دو میں نے ایک لمحے کو ماریا کے چہرے پر نظر ڈالی وہ جین کی ماں کا جملہ سن کر سٹ پٹا گئی تھی اس کی غزالی آنکھوں میں اُبھرنے والا تاثر اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ جین کی ماں کی باتوں سے متفق نہیں تھی میں نے ایک لمحے کو کچھ سوچا پھر بڑے غور و غوث کے بعد کہا میڈم میں جین کے جذبات و احساسات سے پوری طرح واقف ہوں وہ مجھے جنون کیا تک چاہتی ہے نہ چاہتی تو مجھے تلاش کرنے کی خاطر ہندوستان کے شہروں اور گلی کچھوں کو کبھی نہ کھنگالتی میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ مالی اعتبار سے میں جین کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں میں ایک اتنہا اور لاوارس شخص ہوں جس کا ماضی بھی خطروں سے پور تھا اور مستقبل بھی اندیشوں کی لپیٹ میں ہے مجھے زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا تھا میں مر جانا چاہتا تھا جب جین نے اچانک سامنے آ کر مجھے سارا دیا میں اس کی خواہش کو رد نہ کر سکا اس کے ساتھ لندن آ گیا لیکن میں نے دیدہ دانیستہ جملہ دھورا شور دیا لیکن کیا دولت علی تم کچھ کہتے کہتے رکھ کیوں گئے وہ مکار بڑیاں میری سچ بیانی کو میری کمزوری سمجھ کر موزور ہونے لگی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس سٹیٹس کے مالک نہیں ہو جو جین کے مستقبل کو زندگی کی بہترین نعمتیں خوشیاں اور تحفظ فرام کر سکے تو تمہاری بڑائی اسی میں ہے کہ تم خموشی سے اس کے راستے سے علیدہ ہو جاؤ میں نے اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں گیا لیکن اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ جین کے بارے میں جو کچھ سوچ رہی ہیں وہ غلط نہیں ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری باتوں کا برا نہیں مانا میرے جواب سے اس کا چہرہ فاتحانہ انداز میں تم تمانے لگا یہ بڑی بات ہے کہ تم مصبت انداز میں مسائل کی تحلیل نفسی کرنے کے قائل ہو میری نگاہیں پھر ماریا کے سمت اٹھ گئیں میں جلد بازی میں جین کی ماں کو آئینے میں اس کی شکل نہیں دکھانا چاہتا تھا میری نظریں ماریا سے ٹکرائیں تو اس کی نظریں بول اٹھیں نہیں سر کسی چاہنے والے کا دل توڑ دینا نیک عمل نہیں ہو سکتا میں جانتی ہوں کہ چھوٹی میڈم آپ کو ٹوٹ کر پیار کرتی ہیں انہوں نے آپ کو اپنے دل کے اندر سجا رکھا ہے آپ نے بڑی میڈم کی بات مانی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا میں بھی عورت ہوں عورت عورت کے دکھ کو درد کو سمجھتی ہے میری مثال آپ کے سامنے ہیں تین سال کچھ کم نہیں ہوتے میری صورت شکل کچھ ایسی بری نہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے کسی نئے ہمسفر کی تلاش میں کوئی دشواری پیش آتی لیکن مورگن میرا محبوب ہے میں نے اسے چاہا ہے پھر اس کی یاد کو کھورج کر دل سے کس طرح دور کر سکتی ہوں ماریا مکار بڑیا نے مجھے ماریا کی طرف متوجہ پا کر اسے سر دواز میں حکم دیا تم ناشتے کے برطن اٹھا کر کیچن میں جاؤ ماریا خاموشی سے ناشتے کے برطن سمیٹنے لگی جین کی ماں آئیسہ ہستہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی میں درگزر سے کام لے رہا تھا اور وہ اسے منی مجبوری اور بیبسی سے تابیر دے رہی تھی دولت علی ماریا کے چلے جانے کے بعد اس نے ویل جے پر کچھ اور آگے کی جانب جھکتے ہوئے بڑے پیار سے مجھے چارہ ڈالا میں نے اتنی دیروں میں محسوس کر لیا ہے کہ تم مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو تم نے کہا تھا کہ وقتی طور پر تمہاری روحانی قوتیں تم سے چھن چکی ہیں لیکن اس کی تھوڑی بہت رمک ابھی بھی تمہارے وجود کی کہرائیوں میں کہیں ضرور سلگ رہی ہے شاید اس لئے تم نے مورگن کے سلسلے میں بڑے اعتماد سے پیشکوئی کی ہے میں تمہاری صلاحیتوں کی قدر کرتی ہوں تم ایک دور اندیش اور معاملہ فہم انسان ہو مجھے یقین ہے کہ تم جین کے سلسلے میں میری باتوں پر مفامتی انداز میں غور کرو گے میں تم سے ایک اور درخواست کروں گی اس وقت میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگوئی ہے اس کا علم جین کو نہیں ہونا شاہی ہے ماریا کے ذمہ داری کون لے گا میں اس کی ہماکت پر دل دل میں مسکرانے لگا وہ بھی ہماری گفتگو سن چکی ہے تم ماریا کے فکر مت کرو اس نے ویلچیر کی پوش سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے اعتماد اور یقین سے کہا میں ملازموں سے ایک محدود فاصلہ رکھنے کی قائل ہوں ماریا میرے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کرے گی اس کی کچھ کمزوریاں میری مٹھی میں ہیں آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکرات اوبر کر پھیلتی جلی گئی اور میں اس مکار بڑیا کے اس طرز عمل پر حیران رہ گیا کتنی شیطان تھی وہ بڑیا دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملازم کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپن میں موجود ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ انکہ رانی کہانی آپ کو کیسے لگی اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ